بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم بجرگو دوستو عجید ساتھیو اور میرے دیسواسیو السلام علیکم آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو پرمیسور کی کرپا ہو آئی آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے اس بارے میں کہ اس دنیا کے اندر انسان کو ہم انسانوں کو یہ جیون کیوں ملا ہے یعنی کہ انسان کو یہ جیون کیوں ملا ہے اور اسلام مجھب میں سرک کیا ہے سرک کیسے کہتے ہیں اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے آپ سے امید ہے کہ آپ دھیان لگا کر سنیں گے سمت کر سنیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو ہم اس بات پر گوھر کریں کہ یہ اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے کوئی بھی انسان ہو کسی بھی فیکٹری کو یا کسی کار کھانے کو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بغیر چلائے چل رہا ہے وہ جرور مانے گا اس بات کو کہ کسی کے چلانے سے چل رہا ہے بغیر چلائے نہیں چل رہا ہے تو اتنی بڑی دنیا کا کار کھانا اتنی بڑی دنیا کو چلانے والا بھی ہے سمجھ جاؤ بات کو کھلی اکل سے جارہا گوھر کرو اتنی بڑی دنیا کو چلانے والا ہے اور اس کا نام اللہ ہے اب جو اتنی بڑی دنیا جو چل رہی ہے اس کے چلانے والے کا انکار کر دے اتنی بڑی دنیا کو چلتے ہوئے دیکھ کر کے چلانے والے کا انکار کر دے وہ تو حقیقتا بالکل اندہ ہو چکا ہے وہ اندہ ہو چکا ہے وہ تو اتنی بڑی جات کا انکار کر رہا ہے جو اتنی بڑی کائنات کو چلا رہی ہے اسے دردناک سجا ملے گی موت کے بعد یاد رکھیں اس لیے اس دنیا میں سارے کام چل رہے ہیں سب پہ یقین کرتا ہے انسان مگر اتنی بڑی کائنات جو چل رہی ہے چلانے والے پر اللہ پہ یقین نہیں کرتا مجبوطی سے تو اب ہم بات کریں گے اس بارے میں کہ انسان کو یہ جیون کیوں ملا ہے سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے ہے اور اسی نے وہی ہمیں اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمیں کھلاتا ہے وہی ہمیں پیلاتا ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے ٹھیک ہے تو اب اس بات کو جب مانتے ہیں ہم تو اسی آدھار پہ قرآن میں بات کہی گئی ہے قرآن آسمانی کتاب ہے سورة دہر میں کہ ہم نے انسان کچھ نہ تھا انسان پر ایک سمیں ایسا بیٹا ہے کہ یہ کچھ نہ تھا ہم نے اسے آج جو تعریف کے قابل جو لوگ ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ منتری صاحب ہیں یہ وکیل صاحب ہیں یہ کلٹر صاحب ہیں فلانہ صاحب ہیں دنیا ہم ان کی تعریف ہو رہی ہے اللہ اسی چیز کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ انسان کوئی تعریف قابل تیج نہ تھا ہم نے اسے گندے پانی کترے سے بنایا گندے پانی کترے سے ویریے سے بنایا ہے نہیں جو آج تعریف کے قابل جو کہہ رہا ہے دنیا کے اندر وکیل صاحب فرانے صاحب ڈھماغے صاحب یہ صاحب کے وہ صاحب اللہ نے کہا کہ یہ کچھ نہ تھا ہم نے اسے انسان بنایا اور پھر ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا سمجھے بات کو سننے والا اور دیکھنے والا سننے کے لیے کان دیئے دیکھنے کے لیے آنکھیں دیئے اور پھر ہم نے اسے کیوں بنایا تاکہ اس کی پرکچھا لیں امتحان لیں کیا مطلب ہوا آنکھ سے دنیا میں دیکھے گا کان سے سنے گا اور پہلے انسان کیا کرتا ہے دنیا میں دیکھتا ہے سنتا ہے پھر سمجھتا ہے پہلے دیکھے گا پھر سنے گا دنیا کو پہلے دنیا کو دیکھے گا دنیا میں جو بھی چیز ہو پہلے دنیا میں دیکھے گا پھر سنے گا پھر سوچے گا پھر سمجھے گا پھر کرم کرتا ہے کچھنے سارے اوکسن ہیں اور پھر پلس ہمارے اندر اللہ نے اچھائی سے محبت برائی سے بیچے نہیں گھوراٹ اس رچنا پہ ہمیں بنایا اس نے اچھائی بچننے کا عادیش دیا اس رچنا پہ ہمیں اس نے بنایا ہے تو پھر آگے کیا کہا کہ ہم نے اسے امتحان کے لیے بنایا تاکہ اس کی پرکچھا لیں اور اس کے سامنے دونوں راستے کر دیئے چاہے وہ ہمارا احسان مانے یا انکار کرے احسان ماننا یہ ہے پہلے ہمیں معلوم پڑ چکا ہے پرکچھا کے لیے پیدا کیا ہے پرکچھا کا مطلب یہ ہوتا ہے امتحان لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز حقیقت اس کے سامنے نہ ہو اور اس کی پرکچھا لی جائے پیپر جب ہوتے ہیں بچوں کے اس میں کھالی پھر سن ہوتے ہیں اتر نہیں ہوتے ہے نا کسی انسان کے ٹیسٹ لینا ہو پرکچھا لینے ہو تو اس کو کسی بھری دکان میں چھوڑنا پڑے گا اور دکان والے کو جو ہے گائب ہونا پڑے گا وہاں سے تب اس کی پرکچھا لی جائے گی صحیح طریقے سے سمجھنا آگی بات نہیں کسی بھی انسان کا ٹیسٹ لینا ہو امتحان لینا ہو کہ یہ انسان کیسا ہے تو چا کرنا پڑے گا جو حقیقت میں جو چیز ہے اس کو وہاں سے گائب ہونا پڑے گا کسی انسان کو پرچھونے کی دکان میں یا فیکٹری میں یا کار کھانے میں اکیلے چھوڑ کر اور خود وہاں سے اس کی نگاہوں سے گائب ہونا پڑے گا تاکہ اس کو یہ معلوم پڑے گا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تب اس کا پتہ چلے گا تب اس کے بارے میں معلوم پڑے گا کہ یہ انسان کیسا ہے ایماندار ہے یا بے ایمان ہے تو اسی حساب سے پہلے کہہ دیا گیا کہ ہم نے اسے پرکچھا کے لیے پیدا کیا پھر اس کا سامنے دونوں راستے کر دیئے چاہے ہمارا احسان مان یا انکار کر احسان ماننے کا مطلب کیا ہے اب آدمی کچھ تو گوھر کرے کہ یار میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا یہ آنکھ ناکھ کان میں نے خود نہیں بنایا مجھے کسی نے بنایا ہے اس زیون کی سروات میں نے دونوں کری کسی نے کری ہے یہ دن کو میں تو نہیں نکالنا کوئی نکال رہا ہے اور دن نکالنا انسان کے بس میں نہیں ہے نہیں دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا منتری ہو سنتری ہو بادسہ ہو کوئی بھی ہو کوئی دن نہیں نکال سکتا کوئی رات نہیں کر سکتا کوئی ہوا نہیں چلا سکتا تو لہٰذا یار کوئی تو ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے ہے نہیں تو اسی چیز پہ انسان گوھر کر کے پھر اللہ تک پہنچے اس کی خوج کرے کہ ہاں اللہ کے پیغام دنیا میں موجود رہے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں ہر جمانے میں اللہ نے نبی بھیجیں اور ہر جمانے میں اللہ کی کتاب رہی ہے جب اللہ کے پیغام میں بگاڑ ہوا ہے تب پھر دوسرا نبی آیا ہے تاکہ ہدایت کا راستہ بند نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ کی ہدایت کا راستہ دنیا میں ہمیشہ کھلا رہا ہے جو اللہ کی خوج کرنا چاہے دھرتی پہ اس کے لیے اس کا سامان مہیا ہے اللہ کی طرف سے وہ خوج کر سکتا ہے اللہ کی سچی راہ کو پا سکتا ہے آج بھی مہیا ہے آج پوری دنیا میں پوچھتر قرآن مدید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جندگی موجود ہے جو سچی بھاونہ لے کر اپنے سچے مالک کی خوج کرنا چاہے جب جل لگے گا تو اللہ اسے اسلام پہ لے آئے گا اور صحیح اسلام پہ لے کے آئے گا یاد رکھیں تو اسی پرکار سے جب ہم گور کرتے ہیں تو پہلا راستہ کیا احسان مانے ہمارا احسان مانے یا انکار کرے احسان ماننا یہ ہے کہ ڈر جائے اللہ سے اس نے ہمارے اندر اچھائی برائی کا مادہ رکھا اچھائی کو پسند کرے برائی سے بیچے نہیں گھبرات ہوتی ہے برائی کو نا پسند کرے اچھائی کو پسند کر کے دوسرے بھی لوگ مر رہے ہیں دنیا جا رہے ہیں دنیا سے گور کرے کہ یہ مر کے آج ہی جا رہا ہے کل کو میرا بھی تو نمبر ہے بھائی مجھے جیون کیوں ملائی ہے میں خوج کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا کیوں پیدا کیا ہے مجھے ہے گے نہیں تو وہ خوج جب کرے گا دل سے خوج کرے گا خوج میں لگے گا تخلیب اٹھائے گا تو اللہ اسے ہنڈیٹ پرسنٹ اپنی راہ دکھائے گا یہ اللہ کا بادہ ہے جس کو حق کی تلاث ہے جس کو سچائی کی تلاث ہے بے سک اللہ اسے سچ دکھا کر رہے گا یاد رکھیں اب دوسرا راستہ ہے انکار کرنے کا میں نے بتایا تھا ابھی احسان پہلا کیا تھا احسان ماننا ٹھیک ہے اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر سمجھے بات کو کہ اگر جتنے جمین و آسمان میں جرے ہیں بات پہ گور کرنا بڑی قیمتی بات ہے جتنے جمین و آسمان میں جرے ہیں کن ہیں جمین کے کن آسمان کے کن ہر چیز کے کن ہر چیز کے جرے جتنے بھی جرے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اتنی جوان میری پیدا کر دے جتنے بھی جرے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اتنی ہی جوان میری پیدا کر دے اور پھر میں سب کی جوان بن جائے اور پھر میں اللہ کا سکر ادا کروں تب بھی میں اللہ کا سکر ادا نہیں کر سکتا اتنے بڑے احسان ہیں اس کی ہمارے اوپر یاد رکھنا آج جو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے یہ لوگ نسے میں ہیں دنیا میں ڈوب چکے ہیں قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن موت جو ہے سارے نسوں کو توڑ دیتی ہے سراب کا نسا ہو دنیا کا نسا ہو دولت کا نسا ہو اولاد کا نسا ہو لاتھی کا نسا ہو جو بھی نسا ہو موت جب آتی ہے موت جب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے جو کچھ دنیا میں جو کمائی ہے سب ختم سب جیرو سب ختم سب افسانہ سب دل کا پہلا پر دھکا لگتا ہے انسان کو ہائے کیا ہوا میرا اتنی دنیا میں محنت کر رہا تھا میں یہ تو سب ختم ہو گیا اب جب اس کی آخرت میں آنکھ کھلیں گی دنیا سے آنکھ مچیں گی تب اسے سمجھ بائی کہ میری زندگی تو امتحان تھی میرا دو ایک مالک تھا ایک آس میں اس مالک کی کھوج کر کے اسے راجی کر کے مرتا تو آج میں نرک کی آنکھ سے جہنم کی آنکھ سے بچ جاتا اور اس نقلی زندگی کے بدلے میں جس میں جہن جہبازی کرتے کرتے میں بھٹکے گاری مٹی میں مر گیا اس نقلی زندگی کے بدلے میں آج بہترین زیون جنت کا پاتہ میں بڑا روئے گا انسان قرآن نے بار بار یہ بات سمجھائیے بڑا پستہ آئے گا انسان مگر کاس کہ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں سمجھتے نہیں ہیں لوگ آج ہی میں نے ایک سے کہا کہ بھائی میں ایک بات کہوں اس نے کہا کہو ملہ جی میں نے کہا کہ چلو رہے ہیں تو میں نہیں کہہ رہا ان نے کہا کمالی کی بات کر رہے ہو ابھی تو کچھ کہنا چاہ رہے تھے ایک دن مانے کرنا لگی کہ ہاں میں اس لیے مانے کر رہا ہوں کہ تم میری بات کو گوھر نہیں کرو کہ تم میری بات پہ آج ہی یہ کیسی بات ہے کان ہے میرے سنوں گا تمہاری بات میں نہیں نہیں رہن دو میری بات پہ گوھر نہیں کرتا کوئی میں نہیں کہہ رہا ہے چلو رہن دو نہیں تم کہو بھائی میں سننا ہوں تم میرا سمجھو گا یہ نہیں تم میری بات ارے نہیں سمجھوں گا مان کہ سمجھو گا جب پھر مانا ہو گا نہیں ارے یار تم کیسی اٹھ پٹھا بات کر رہے ہو ہاں مان کہ تمہاری بات نہ کہہ رہا میں دنیا میں سبھی لوگ ایسے ہیں میری بات کوئی سنتا ہے نہیں ہے کوئی مانتا ہی نہیں ارے بھائی تم کہو تو صحیح میں مانوں گا تمہاری بات ہاں جمعہ بھی نہیں پڑھتے میں نے بیٹے سے ان کے سے معلوم کیا کہ تمہارے پاپا جمعہ نہیں پڑھیں گے کہ یہ جمعہ کبھی پڑھتے ہی نہ ہیں تب میں نے ان سے کہا من کہ یہ سریر اب سریر کی حالت پر گوھر ہے تمہیں کچھ کہ میرا سریر تو بلکل بیکار ہے میں تو بیمار ہوں اب تو بڑھا پا آگا من کہ اب بھی نسے میں گھوم رہے ہو یہ سریر موت کی طرف جا رہا ہے جندگی کا تھوڑا سا حصہ باقی بچا ہے ایک کچھ تو اللہ کی طرف گوھر کرو کہ اس نے کیوں پیدا کیا ہے کیوں پیدا کیا ہے اس نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے کچھ تو اس مقصد کو پورا کرو بھا یہ جو بات میں نے کہی فورا اندے ہو گئے پھر اب بابلی کھیل گئے کیوں میں لاکھ سمجھا کر بھی کسی کو حوث میں نہیں لا سکتا کیوں جب تک اللہ کسی کو ہدایت نہ دے تب تک کوئی ہدایت حوث میں نہیں آ سکتا اور اللہ اسی کو ہدایت دے گا جو انسان اپنی سکت سے اپنی اکل سے اپنے دماغ سے اپنی فکر سے اپنے سوک سے اپنے جوک سے اللہ کی کھوج کرے گا اللہ کی کھوج پر تکلیب اٹھائے گا تب اسے اللہ حوث میں لاتا ہے ورنہ کچھ نے بھٹکیاں مر رہے ہیں دنیا میں ہاں میں اس لیے محنت کرتا ہوں دین فیلانے کی کہ میرے جریعے سے اچھے لوگوں کے تک پیغام پہنچے جن کو اللہ ہدایت دینا چاہے کیونکہ بغیر جریعے کے اللہ نے دنیا جریعے سے بنائی ہے تو ہم جو ہیں ہمارے نبی آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ایک دوسرے کے جریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے تو میں جب اللہ کی بات جکر کروں گا لوگوں سے جس کو اللہ کی تلاث ہے جس کسی کا دھان لگ جائے اللہ کی طرف تو ایک جریعہ بن جانگا میں اس کے لیے ہدایت کا ہے نہیں لیکن میں چاہ کر بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں تو آگے بات چل رہی تھی کہ اب یہ تو ہو گیا احسان ماننا کیا ہو گیا احسان ماننا تو ایک راستہ ہے انکار کرنے کا انکار کرنے کا مطلب کہ جس رچنا پہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے اچھائی بچلنا برائی سے بچلنا اس رچنا کا الٹا کرے یہ انکار ہے اللہ کا اور جب اس رچنا کا الٹا کرے گا تو جب اللہ کا پیغام اس کے سامنے آئے گا اللہ کسی جریعہ سے لائے گا تو وہ وہاں انکار کر دے گا کیوں کیونکہ وہ اللہ کی رچنا کا پہلے ہی انٹا کر چکا ہے اللہ کا انکار کون کرے گا جس رچنا پہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے اچھائی بچلنے کے لیے برائی سے بچنے کے لیے وہ کیا کرے اچھائی کو برائی کو پسند کرے اچھائی کو نا پسند کرے اب تم اس کے پاس اللہ کا پیغام لے بھی جاؤ گے نا تو وہ فور انکار کر دے گا تو کس نے انکار پہلی کر رکھا سنے اس نے انکار پہلی کر رکھا ہے ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے جس نے پیدا کیا اس کا حکم مان کے چلے اس کی آگیا کے پالن کر کے چلے اور آگیا کے پالن کیا ہے جس رچنا پر اس نے اللہ نے بنایا ہے اس رچنا پر چلے تو وہ مسلم ہونے کا پہلے ہی انکار کر چکا ہے برائی پر چل کے اچھا ہی بنا چل کے اب کوئی قرآن کیا آئے تو اس کے پاس لے جائے گا وہ بلکل نہیں مانے گا کیوں پہلی انکاری ہے وہ تو بھائی ہاں تو اب یہ بجے کیا ہے انکاری کیوں بنا اس کی بجے کیا ہے بڑے بڑے پاگلوں کو میں نے دیکھا کہ پاگل ہو گئے لوگ پاگل ہونے کی بجے کیا ہے پاگل صرف جو لوگ پاگل ہیں وہی پاگل نہیں ہیں صرف یاد رکھیں جو اپنے مالک کو نہیں پہچانتا وہ بھی پاگل ہیں ایک پاگل تو وہ ہے جیسا کوئی ہوسی نہیں کسی چیز کا کپڑے پھٹے پرانے رولوں پر گھوم رہا ہے وہ تو ہے ہی لیکن جو اپنے صحیح مالک کو نہیں پہچانتا وہ بھی پاگل ہیں مگر سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو ہوسیار اکل مند ہنہ سمجھ رہا ہے ہوسیار سمجھ دار اکل مند مگر ہے خود بے وقوب کیسے اب کسی نے ایک شیر کہا ہے کہ وہ کتنے پاگل ہیں ہم جو پاگلوں کو پاگل سمجھتے ہیں پاگلوں سے پوچھو وہ ہمیں کچھ نہیں سمجھتے ہیں اگر کسی انسان جو اللہ کو نہیں پہچانتا اس کو سمجھایا جائے تو وہ ہمیں پاگل سمجھتا ہے اور ہے خود پاگل اب اس پاگل دونوں میں سے کون پاگل ہیں یہ کب معلوم پڑے گا موت پہ اللہ فیصلہ کر دے گا کون پاگل تھا ہم چھاڑ دیں گے اچھوں کو الگ بروں کو الگ تو یہ ہے دوسرا جو ہے انکار کرنا اب بڑے افسوس کی بات ہے بڑے گوھر کرنے کی بات ہے آج اگر لوگوں کو سمجھا جائے کہ بیٹا بھائی بھائی دنیا کے اندر جھوٹ سے دلمت بھیلاؤ جب ہم سمجھاتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی دنیا میں جھوٹ سے دلمت بھیلاؤ کہ جھوٹ کیا ہے کہ بھائی اللہ کی راہ میں آ جاؤ جھوٹ یہ ہے کہ جس جندگی کو تم جی رہے ہو اس میں لین نہ ہو جاؤ اس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھوچہ نہیں جب یہ ختم ہو جائے گی تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی اگر تم اللہ کو بھلا کر اس دنیا کے دھوکے میں لین ہوتے ہو لپت ہوتے ہو اس کی بھاگ دوڑ کرتے ہو اس کی کامیابی حاصل کرنے ہی کوشش کرتے ہو تو تم دھوکے میں زندگی اپنی جھوٹ پر چل کے جی رہے ہو اور سنو کان کھول کے دھوکے اور جھوٹ سے کب تک دل بہلا ہوگے دھوکے اور جھوٹ سے کب تک دل بہلا ہوگے آخر تو یہاں سے مر کر جاؤ گے اور جانا بھی کب ہے اس کا پتہ کچھ نہیں ہے یاد رکھیں دھوکے اور جھوٹ سے کب تک دل بہلا ہوگے آخر تو اس دنیا سے مر کر جاؤ گے پھر تباہ کر دی جاؤ گے جہنم کی آگ میں آج دیکھو جن کو ستہ مل گئی ہیں وہ کود رہے ہیں آج یہ بچوں کی طرح نادان ہیں ہے نا یہ لوگ جو ہیں بچوں کی طرح نادان ہیں نہ سمجھ ہے نہ آقل ہے ہم تو ان لوگ لئے دعائی کرتے ہیں بھائی کاس اللہ تعالی نے ہوس میں لیا ہے ورنہ یہ سچا ہی سے اندھے ہیں بلکل یہ تو اسی وقت تو ہوس میں آئیں گے ان کو نسائے دنیا کا بس مجھے باسشاہت مل گئی مجھے منتری گیری مل گئی مجھے پھلانا مل گئی بس حتی ہماری بن گئی اب دھرتی بھزاد پھیلائیں گے اب یہ کریں گے اب وہ کریں گے اب تو ہم یہ کریں گے اب تو ہم یہ کچھ کر دیں گے اندھے تان میں ہاں اے بڑے دھوکے میں جی رہے ہیں لوگ بڑے نسائے میں جی رہے ہیں لوگ موت سارے نسائے کو توڑ دے گی پھر جیون کی بازی ایسا ہارے گا ایسا روے گا پھر جو دنیا میں کبھی نہ رویا ہو تو اس لیے ہم اس چیج پر پھر گوھر کریں آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے ہدایت کس کو نہیں ملتی اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ناحق جمین میں اپنی بڑھائی جتلاتے ہیں ہم انہیں اپنی سچی نسانیوں سے اندھا کر دیتے ہیں سچائی سے وہ لوگ اندھا ہی رہتے ہیں جو اکڑ میں جیے گا اہنکار میں جیے گا جمین پہ اکڑ کے چلے گا آج دنیا میں ہر آدمی اپنی اپنی گردن اونچی کرنا چاہتا ہے اکڑ میں پڑا ہوا ہے اور اپنے مالک اللہ کی تاریخ پر راضی نہیں ہوتا اللہ کو نہیں جانتا اللہ کو نہیں جانتا اللہ کتنی بڑی ہس کی ہے اپنی عوقات کو نہیں پچھانتا کہ میں گندے پانی کترے سے بنا ہوں مٹی میں کل کو مل جانگا یہ لوگ اندھے ہو چکے ہیں سچائی سے اندھے ہو گئے ہیں کیا ان سب کی آنکھیں مچ گئی ہیں کیا یہ سب لوگ اندھے ہو چکے ہیں یہ لوگ گور نہیں کرتے کہ ہم سب آگے پیچھے ہم سب کو اللہ تعالیٰ مٹی ملانے والا ہے جسے کی ہمارے سامنے اوروں کو ملا رہا ہے اندے ہو گئے لوگ بلکل اپنی اپنی اکڑا میں دھرتی پہ گھوم رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں ان کو اکل نہیں نہیں گوھر کرتے کہ آج ہم منتری بن گئے تو کیا ہوا جج بن گئے تو کیا ہوا کلٹر بن گئے تو کیا ہوا منشٹر بن گئے تو کیا ہوا ہاں ایک بادثا کی حکومت چل رہی ہے جو ہم سب کو آگے پیچھے مٹی میں ملانے والا ہے تو انسان موت کے بعد پستا ہے گا ایک آس میں دنیا میں اپنے آپ کو کھاک سمجھتا کہ میں کچھ نہیں ہوں اپنے رب کی تعریف پر راضی ہوتا اسے راضی کر کے آتا تو نرک کی آگ سے جہنم کی آگ سے بچ جاتا اور ہمیشہ کا جیون جنت کا پاتا مگر میں کیا کروں دنیا میں میں بہت کچھ سمجھتا رہا ہاں اپنے آپ کو اس لئے اللہ نے مجھے سچائی سے اندھا کر دیا اپنے قریب نان دیا ہاں تو اسی چیز سے ہم گوھر کریں تو ہمارے نزدیک سب سے بڑی فساد کی جڑ دھرتی پہ فساد فیلانے کی جڑ کیا ہے معلوم ہے اہنکار دوسری دنیا کی محبت سچائی سے اندھے بن جانا یہ اتنے لوگ سامنے مر رہے ہیں ان کی موت پہ گوھر نہ کرنا کہ مجھے بھی جانا ہے دنیا سے اور دنیا میں ایسے جینا جسے دنیا سے کبھی جانا ہی نہ ہو ہمیں صحیح رہنا ہے دنیا میں گم ہو جانا تو دنیا کی محبت میں انسان جانور سے بھی بتر بن جاتا ہے یاد رکھنا دنیا کی محبت دل میں گھڑی ہی ہوتی ہے تب ہی انسان دوسرے کا حق مارتا ہے جرم جاستی کرتا ہے مکاری کرتا ہے بے ایمانی کرتا ہے اس کو مارنا ہے اس کو قتل کرنا اس کا فساد فیلانا یہ کرنا وہ کرنا یہ سب سارے کام دنیا کی محبت میں ہوتی ہیں سمجھ ماری ہے بات جو اللہ جس کو ہوس میں لے آیا اس کے اندر سے حسد گھمند تکبر جلن حرس و حوص لالچ ان سب چیزوں کو ختم کر دے گا اس کے دل میں ایک ہی فکرہ پیدا کر دے گا کہ ہم اللہ کو راجی کیسے کرو اللہ ملا تو سب کچھ ملا اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا ساری کائنات اللہ کی سارے خزانے اللہ کے آخرت کے سارے خزانے اللہ کے اللہ کو میں نے پایا تو جنت کو پا لیا اللہ کو میں نے کھویا تو جنت کو کھو دیا اور جہنم میں تباہ ہو جاؤں گا تو یہ جو لوگ فساد فیلا رہے ہیں آج ستہ کے نام پہ ہوں یا کیسے بھی ہوں یہ لوگ اصل میں دنیا کی محبت میں جانور سے بھی بتر بن چکے ہیں یہ نسا ہے دنیا کا اور موت پہ کھلے گا پہلے کھل سکتا ہے کہ پہلے اگر کوئی گوھر کر لے کاس کاس اس راستے سے ہٹ کے کچھ دوسری راستے کی طرف گوھر کریں اللہ تب درے تو کچھ بات سمجھ میں آ سکتی ہے تو یہ دنیا کی جندگی ایسی ہے کہ موت پر آنکھ بند اور دنیا کی سب چیزیں ختم موت پر دنیا سے آنکھ مچھی اور دنیا کی ساری مال دولت سب ختم سب جیرو سب افثانہ سب دل کا بہلاوہ سب کھیل تماسہ بن کے رہ جائے گا اور جب آخرت میں آنکھ کھلیں گی جب آخرت میں آنکھ کھلیں گی یہاں سے آنکھ مچیں گی تو پھر روے گا انسان کہ کاس میں اپنے مالک کو راجی کرتا اپنے آپ کو خاک سمجھتا مٹی سمجھتا میں کچھ نہیں سمجھتا اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو خاک سمجھتا اپنے مالک کو راجی کر کے آتا تو ہمیشہ کا جیون جنت کا پاتا اور نرک کی آنکھ سے جہنم کی آنکھ سے بچ جاتا ہائے میری توائی میں ہمیشہ کے لئے برباد ہو گیا تو اس کے الفاظ ہم بول نہیں سکتے کتنا بڑا پستا ہے گا وہ تو یاد رکھیں ایسے اچھے کرم کرو جو اللہ ہمیں پسند کر کے جہنم سے بچا لے اچھے اچھے کرم جو اللہ کو پسند ہے ہاں وہ کریں گریبوں پہ دیا کریں یتیموں پہ دیا کریں گریبوں کو دان دیں دوسروں کی سہایتہ کریں دوسروں کی دکھ اپنے اوپر لے کر دوسروں کو سکھ دیں تمام بھلائی کریں ایسے اچھے کرم کریں جو اللہ ہمیں پسند کر لے اللہ کو ہم اچھے لگیں اور پھر ہمیں ہم پر رحم کر کے جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے نرک کی آگ سے ہمیں بچا لے اور سورگ میں داخل کر دے جنت میں داخل کر دے اس سنسار کے سچے مالک کی مردی مان لینے کا نام اسلام ہے یاد رکھنا کوئی پوچھا ہے بھئی اسلام کیا ہے اس سنسار کے سچے مالک کی مردی مان لینے کا نام اسلام ہے اپنی من کی مردی چھوڑ دینے کا نام اور اللہ کی مردی مان لینے کا نام اسلام ہے تو اب یہاں گوھر کرنے کی بات ہے ابھی ہم سمجھیں ابھی جو ہماری بات چل رہی تھی اس بارے میں ہم نے بات کری تھی اس بارے میں بات کری نہیں ہے بھی تک انشاءاللہ آپ کریں گے تو یاد رکھیں یہ جیون ہمیں کیوں ملا ہے دنیا میں ہمیں یہ جیون کیوں ملا ہے قرآن کی ایک آیس سے معلوم پڑتا ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے سارا جہان بنایا میں نے تیرے لیے اور تجھے بنایا اپنے لیے اکل کھول کے گوھر کرو گے تو انسان ہی دھرتی پر کھلم کھلا دی رہے ہیں کپڑے بھی پہنتے ہیں کوئی اور جانور کپڑے نہیں پہنتے ہیں انسان ہی ترقی کرتے ہیں دیس ہیزار سال پہلے جو جانور جیسے پہلے رہا کرتے تھے چڑیا ہیں کبوتر ہیں جو بھی ہیں وہ آج بھی ایسی رہ رہے ہیں مگر انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا کچھے مکان سے پک کے مکان پھر ایٹوں کے مکان ٹیل پتھر کے مکان سیسے کے مکان کہاں سے کہاں ترقی کر رہا ہے ہیلیکوپٹر موڑ رہا ہے تو انسان کے لیے دھرتی روننے کے لیے بنایئے تو اللہ نے ہمیں بنایا ہے سارا جہان بنایا ہے ہمارے لیے اور ہمیں بنایا ہے اپنے لیے تو لہٰذا ہم کیا کریں ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اپنی پوجہ کرنے کیلئے بنایا ہے کہ ہم اسی سے مانگیں اور اسی کی پوجہ کریں اسی کو پکاریں ہر جگہ ہر معاملے میں اب جس انسان نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے سر جھکایا کسی اور کی پوجہ کری کسی اور کو پکارا کسی اور سے مانگا تو اس نے کیا کیا اپنے پیدا ہونے کا مقصد ہی ختم کر دیا ارے بھائی کوئی چیز کسی مقصد کے لئے پیدا کی گئی تھی ہم نے کوئی چیز کسی کام کے لئے بنائی تھی اور وہ چیز وہ کام نہ کرے تو وہ پھر کس کام کی ہے بھائی کیا کریں گے اس کا ہم پھر پھر کیا کریں گے اس کا ہم پھینک دنگے ایسی اللہ بھی اس سخس کو جہنم کی آگ میں پھینک دے گا جس نے اپنے جیون کا مقصد پورا نہ کیا اور جیون کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کی پوجہ کریں اللہ ہی کے آگے سر جھکائیں اور اسی سے مدد مانگیں شرک نہ کریں اللہ کی عدیقار اللہ ہی کو دیں یاد رکھیں تو اسی طریقے سے آج ہم دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو آج سرک میں ملوث ہیں پوری دنیا کے اندر اگر بگاڑ کسی بات پہ ہے تو یاد رکھنا اللہ کے عدیقار دینے پہ ہے سرک کرنے پہ ہے سب سے بڑا بگاڑ دین کے سمبند میں گیان کے سمبند میں یاد رکھیں جو سرک کرتا ہے وہ اللہ کا دسمن ہے اللہ کا ناسکرہ ہے انکار کرنے والا ہے اور انکار کرنے والے جہنم کی آگمہ جائیں گے اللہ یہاں سب کو پالے گا ہم سب اس کی مخلوق ہیں انکار کرنے والے کوئی پالے گا احسان ماننے والے کوئی پالے گا کیونکہ سب کا امچہان لے رہا ہے موت کے بعد پھر ریجلٹمنٹ دے دے گا وہ یاد رکھیں تو اس لئے ہم گوھر کریں سیج کے اوپر کہ بھئی ہم سرک سے بچیں اور سرک بڑے الالغ طریقے کے ہیں تو اسی طریقے سے یہ سارا دنیا کا میلا ایک اللہ نے بنایا ہے سب اور اللہ کسی کے سامنے بیبس نہیں ہے سب اللہ کے سامنے بیبس ہیں ہم دیکھیں کاروبار سے لوگ بیبس ہیں اور دکھ تکلیف سے بیبس ہیں موت سے بیبس ہیں سب اللہ کے سامنے محتاج ہیں بیبس ہیں اب اللہ نے موت دے گا اٹھایا کون لے اللہ سے بھئی سب بیوز ہیں کے نہیں ہاں تو اب ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ جو ہے وہ موت سے پاک کھانے پینے سے پاک اس سے بڑا کوئی نہیں اس سے بڑا طاقت بر کوئی نہیں ہر چیز کا مالک ہے جندہ قائم اور دائم ہے اللہ کی پیجان بتائیں گے ابھی سمجھائیں گے انشاءاللہ بھی پہلے بات پر گور کریں کہ اب جو ہمیں وہ پیدا کر رہا ہے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بندے تجھے میں نے اپنے لئے پیدا کیا ہے تجھے میں نے اس لئے پیدا کیا کہ اس جہان میں میری کھوج کر اور تُو میری کھوج کر کے مجھے پا لے اگر تُو نے مجھے پا لیا پانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہچان جائے اور پھر اس کے حکم پر چل کے اس راجی کر کے مر جائے یہ مطلب ہے پانے کا اگر تُو نے مجھے پا لیا تو تُو نے سب کچھ پا لیا یہ دنیا ساری میری بنائی ہوئی اس میں سارے خجانے میرے پھل پھروٹ ہو کتنی جو سارے خجانے اللہ کے سب کچھ اللہ کا ہے یہ دنیا تو گارے مٹی سے بنائی ہے اس نے جنت تو سوارا کہ تو کیا بہترین جندگی جنت کی وہ بھی دنیا ایک اگر تُو نے مجھے پا لیا اس گارے مٹی کے جہان میں تو پھر میں اس نقلی کی جندگی کے بدلے میں تجھے اصلی جندگی دوں گا پھر جیسے میں ہمیشہ قائم اور دائم ویسے تُو بھی ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا پھر کبھی نہ مرے گا اس جندگی میں اور اس کی اکچھائیں ہمارے اندر رکھی ہیں اللہ نے ہمارے اندر اکچھائیں ہیں کی نہیں ہم چاہتے ہیں ہمیں کبھی موت نہ آئے یہ جنت کی اکچھائیں جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے ہم چاہتے ہیں ہمیں کبھی دکھ تکلیپ نہ آئے یہ جنت کی اکچھائیں جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے مگر ہی جہان میں اس کی ویوستہ نہیں ہے ہمیں یہاں موت بھی آتی ہے اور دکھوں میں بھی گرے رہتے ہیں ہم ہمارا من چاہتا ہے کہ ہم ہمیسہ ایس میں رہیں موج میں رہیں ہم بوڑے نہ ہوں شریف میں طاقت رہے کام اللہ نہ کریں گھوم چے رہیں ایس کریں مگر اس کی ویوستہ دنیا میں نہیں ہے اس کا الٹا ہی ہوتا ہے تو میرے بندے اگر تو نے مجھے پا لیا اور میرے ادھیکار مجھے دیئے پانے کا مطلب ہے اللہ کو پہچان کر اس کے ادھیکار اس کو دے کر سرک نہ کرے انسان اللہ کو راجع کر کے مر جائے تو پھر بہترین جیون تیار جنت کا جیون جب تک موت نہیں آرہی جب تک دنیا اس کے لئے قید کھانا ہے کیونکہ سچائی پر چلنے والے کے لئے دنیا قید کھانا ہے یاد رکھیں تو جب تک موت نہیں آرہی جب تک کی پریشانی ہے جس دن موت آئی دنیا سے آنکھ میچی نہیں اور آخرت میں آگ کھولی نہیں پھر سارے دکھ خدم ہیں اس کے یاد رکھیں اس لئے میں جب کام جو ہے میں کچھ اینٹیں اٹھا کے گیر رہا تھا تو میرے سریر کو تکلیف ہو رہی تھی تو میری آنکھوں میں آسو آگئے میں نے کہی یا اللہ یہ محنت کر رہا ہوں یہ اتنی دنیا میں محنت کر رہا ہوں اور مجھے تکلیف ملتی ہے محنت کرنے پر سریر تھک گیا ہے سریر میں جان نہیں رہی ہے تو اگر تم راضی ہے تو میری محنت کامیاب ہے اور اگر تم راضی نہیں ہے تو میری محنت ناکام ہے تو یہ ہمارے اندر لگان ہونی چاہیے کہ ہم ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کو یاد رکھیں اور اللہ کو راضی کرنے کے کام کرتے رہیں اور یہ ہماری لگن رہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں کس نہ کس نہ کس کس کر کے تو اسی طریقے سے اگر ہم نے اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا اگر ہم دنیا میں بھٹک کے رہ گئے اس دنیا میں گم ہو گئے اس دنیا نے ہمیں اپنے اندر گم کر لیا سیطان کی راہے پکڑ لی ہم نے موت تو پھر بھی آئے گی موت سے کوئی نہیں بچے گا یاد رکھیں اسی بادثا کا قانون ہے موت دینا جس نے جندگی دیئے وہ اچھے کو بھی دیتا ہے برے کو بھی دیتا ہے اچھے اور برے کو آج مانے کے لیے یہ دنیا بنائی ہے اللہ نے گھرے اور کھوٹے کو پرکنے کے لیے یہ دنیا بنائی ہے اگر ہم نے اس کی خوز کری تب بھی موت دے کے اٹھائے گا اگر ہم نے اس کا انکار کیا خوز نہ کری تب بھی موت دے کے اٹھائے گا اچھے کرم کرو یا برے کرم کرو موت تو آنی ہے جو ایمان لے کے مرا جو اللہ کی خوز کر کے مرا اللہ کو راضی کر کے مرا ایمان لے کے مرا وہ تو کامیاب ہے اور جو ایمان سے رہ گیا کتنی ہے بھائی یہ تو رہ گیا بھائی یہ تو ہار گیا بھائی یہ تو پیچھے رہ گیا بھائی جو ایمان سے رہ گیا وہ تباہ اور برباد ہے وہ جیون کی باجی ہمیشہ کے لیے ہار جائے گا تو اسی طریقے سے ہمیں جو ہے اللہ نے پیدا کیا ہے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ کی خوش کر کے اسے راجی کر کے مر کے جائیں اب اللہ کی جب خوش کریں گے ہم جب اللہ کی ہم خوش کریں گے تو اگر آدمی ہندو دھرم میں ہیں جب وہ دیکھے گا کائنات میں گوھر کرے گا حالانکہ ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے جس رچنا پہ اللہ نے اسے بنایا ہے اسی رچنا پہ چلنے کے لیے پیدا ہوتا ہے اچھا ہی بچال برائی سے بچے اگر وہ ہندو دھرم میں پیدا ہوا ہے شک دھرم میں یا عیسائی دھرم میں یا بوت دھرم میں یا جائن دھرم میں جہاں بھی پیدا ہوا ہے وہ مسلم پیدا ہوا ہے اب جس محول میں پیدا ہوا ہے اس محول میں گرد جساں میں وہ گھوم جاتا ہے اس لئے تو اللہ نے پیدا کیا تاکہ تو جب میں تجھے اتنی بڑی سرگ جنت دینے والا ہوں جس میں تو ہمیسا باقی رہے گا کبھی بڑا نہ ہوگا ہمیسا خوشیاں ہوں گی دکھ نہ ہوں گے سکھی سکھ ہوں گے اگر وہ جنت لینا چاہتا ہے تو تو میرے لئے اتنا کام بھی نہ کر سکے کہ میں تجھے کفر میں پیدا کروں تو میری کھوج کرے اور مجھے پالے اور دنیا کو چھوڑ دے میرے لئے ہے اس سے پہلے کہ میں چھلوا دوں موت دے کے تو پہلے چھوڑ دے کیسے مان لو پیدا ہوا کسی ہندو گھرانے میں یا سکھ گھرانے میں یا عیسائی گھرانے میں اب وہ گوھر کرے گا بھئی میرے باپ میرے باپ مر گئے دادا مر گئے پردادا مر گئے اتنے لوگ میرے سامنے مر گئے یہ ہے کیا چکر بھئی یہاں تو لوگ مر جارہے ہیں دنیا میں تو میں نے اتنے لوگ میں نے مرتے ہوئے دیکھا ہے تو آخر تو ایک دن تو میں ہی مر جاؤں گا پھر یہ اتنے لوگ میرے سامنے مر گئے جب یہ مر گئے تو ایک دن تو میں ہی مر جاؤں گا پھر جندگی پھر کیوں ملیے کس نے دیئے اب اس کے اندر اس وارات مر پن پیں گے اور وہ گوھر کرے گا پھر جب دل سے گوھر کرے گا تو وہ تحقیق کرے گا اپنے دھرم میں دیکھے گا تو وہ کیا کر رہے ہیں مورتی پوجہ کر رہے ہیں ان سے پوجہ گا بھئی یہ مورتی کیوں پوجہ رہے ہو کہ بھگوان ہے کہ بھگوان کون ہوتا ہے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے جس نے پیدا کیا ہے اب وہ کہے گا یار کمال کی بات ہے یہ تو پتھر کی مورتی اپنے ہاتھ سے بنائی ہے ہم نے یہ بھگوان کہاں سے ہو گیا اس کی اکل اسے پاس نہیں کرے گی کیوں کیونکہ اسلام پہ پیدا ہوا ہے فچر حد پہ وہ بچہ وہ مسلم پیدا ہوا ہے اور یاد رکھنا مسلم اس کی توہید اس کی گھٹی میں ملی ہوئی ہے اس کی بناوٹ رچنا میں اللہ نے ملا رکھی ہے توہید توہید کا مطلب ایک اللہ جو نیرہ کار ہے یہ ہر انسان کی روح جانتی ہے اس چیز کو کہ ایک اللہ ہے ایک میرا مالک ہے وہ نیرہ کار ہے اس کا کوئی آکار نہیں ہے اس کی کوئی مورتی نہیں ہے اس کا کوئی ہاتھ پیار نہیں ہے تو اب وہ کہے گا یار کمال کی بات ہے یہ بھگوان کہتے ہیں وہ تکتا ہے یہ نہ تو بول سکے نہ سن سکے نہ چل سکے جو سن نہیں سکتا جو بول نہیں سکتا جو چل نہیں سکتا جو دیکھ نہیں سکتا وہ میرا تمہارا بھلا کیسے کر دے گا وہ دن کیسے نکال دے گا جو خود اندہ ہو وہ دن کیسے نکال دے گا جو خود بہرا ہو وہ رات کیسے کر دے گا جو چلنا سکتا ہو وہ کائنات کیسے چلا دے گا اس کی اکل اس کو پھیل کر دے گی میں کہا نہیں یار یہ غلط راستہ ہے چاہے بھلے ہی اس وہ برائی کے محول میں رہ رہا ہے سب ماں مورتی پوجا کر رہے ہیں لیکن عقل اس کی پھیل کر دے گی نہیں یہ چیز غلط ہے پھر وہ جو ہے گوھر کرے گا گوھر کرے گا اور دھرموں میں دیکھے گا ہے نہیں یہی تو ہے اللہ کی خوش کرنا اس لئے تو اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کو کہ میری خوش کر اب وہ اور دھرموں میں دیکھے گا کسی اور دھرم میں جائے گا جیسے کی اور بہت سارے دھرم ہیں جین دھرم ہیں بہت دھرم ہیں وہاں بھی دیکھے گا مورتی پوجا ہو رہی ہے کسی نے کسی طریقے سے وہاں بھی اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی پوجا کر رہے ہیں اللہ کو تو بہت کم مانتے ہیں اوروں کو زیادہ مانتے ہیں تو یہاں بھی اس کی اکل انفٹ کر دے گی بات کو بہت سارے طریقے ہیں انفٹ کرنے کے بہت سارے طریقے سے اس کو انسان کی فطرت نہیں مانتی اب وہ خوش کرتا کرتا پھر سوچے گا پھر دہے گا کہ ہماری بگل میار مسلمانی بھی رہتی ہیں یہ چاہ کرتی ہیں یہ بھی انسان ہیں اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے یاد رکھنا اپنی سچی راحت دکھانے کے لیے اپنا سچا راستہ ہر جگہ تک پہنچایا ہے آج جو مجھے اللہ کی جو ہدایت ملی ہے اللہ نے مجھے تھوڑی بہت سمجھ دی ہے تو اس کا جریعہ دنیا میں پہلے سے بنا رکھا تھا بس میں نے خوش کری اور اللہ نے مجھے دکھا دیا اپنی راحت دکھا دی مجھے تو اسی طریقے سے اللہ نے ہر جمانے میں اللہ نے اپنی سچی راحت دکھانے کے لیے اپنے بندوں کے لیے جریعہ بنا کر رکھا ہے پہلے ہی اب وہ آیا گا دے گا مسلمانوں کو اب وہ دیکھے گا بھئی یہ مجد کیا ہے کہ یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہاں جو ہے اللہ کی بات ہوتی کہ اللہ کون ہے کہ بنانے والا انہوں نے کہا یار کمال کی بات ہے ہمارے گھر والے کہہ رہے تھے بھگوان بنانے والا یہاں کہہ رہے ہیں اللہ بنانے والا انہوں نے کہا سب کا مالک یہ کی ہے نام الگ الگ ہیں اس کا دماغ گھومے گا اوہ اچھا کہ بھئی یہاں کیسے یہاں کیا کرتی ہو تم کہ مجد میں سر جھکاتے ہیں سو سامنے کہ اس کے سامنے کہ ہاں کہ کہ کہاں ہے وہ یہاں تھا کوئی بھی نہ دکھائی دی رہا ہمارے ہاتھ مورتی پوجہ ہے مورتی آگے سردکا میں یہاں تھا کوئی نہ دکھائی دی رہا تو پھر وہ سمجھاتے ہیں مسلمان ارے کہ بھئی ہم بھی پہلے ایسے ہی تھے مورتی پوجہ کرتے تھے پہلے ہم بھی مورتی پوجہ کیا کرتے تھے لیکن جب اسلام دھرم آیا اللہ نے بھیجا آسمان پیسے تب ہمیں اکل آئی سمجھ میں آئی کہ وہ ہو یہ غلط راستہ ہے مورتی پوجہ کرنے کا اور ہماری ویدوں میں بھی گوائی دی گئی تھی کہ آخری انتی مہاری سی آئے گا ایک پرمیسور ہے اکم براہم دیوچہ ناستے نینہ ناستے کینچن بھگوانے کیے دوسرا نہیں ہے جراسہ بھی نہیں ہے ایک بھگوان ہے مگر ہمارے جو لوگ ہیں وہ تیتی سروڑ دیبتہ مانتے ہیں ناتس سے پرتیماستی اس کا کوئی روپ نہیں ہے کوئی اکس نہیں ہے کوئی سٹیچو نہیں ہے کوئی مورتی نہیں ہے کوئی سکلچر نہیں ہے کوئی فوٹو نہیں ہے کوئی پینٹی نہیں ہے کوئی آکار نہیں ہے کہ بھائی ہم بھی پہلے ایسی تھے لیکن ہم سمجھ گئے ہم نے اکل سے کام لیا مرنا ضرور ہے اس لئے اپنے مالک کو راجی کر کے مرو اور مالک کا سچا راستہ اسلام ہے کہ بھائی وہ کیسے کہ دیکھ لیں ہم نماز کیسے پڑھ رہے ہیں مجید میں اب وہ دیکھتا ہے نماز پڑھتے ہوئے کتنے ہمارے ہندو بھائی ایسے ہیں جو مسجد میں گئے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں لوگ اب انہوں نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا نہ کوئی چیز آگئے ہے نہ کوئی مورتی ہے نہ کچھ ہے اور سارے کے سارے لین لگا کر کے ایک ساتھ کاندے سے کاندہ ملا کر کے اور ایک ساتھ سر جھکا تھی تو وہ سو سمجھ مائی کیوں اس کو میرا دل ماننا ہے کہ ہاں یہ سچے مالک کی آگے جھک رہے ہیں اس کو میری اکل گوارہ کر رہی ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے مورتی کو میرے دل نے قبول نہیں کیا مانا نہیں یعنی اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں اب اسلام پر اس نے سرچ کرنا شروع کر دیا اسلام پر اس نے سرچ کرنا شروع کر دیا اسلام کے اندر گوھر کرنا شروع کر دیا قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا اور بہت ساری چیزیں ہیں اسلام کے اندر جو ہے اچھائیاں ہیں بھلائیاں ہیں کہ پڑوسی سے ایسا برطاوہ کرنا چاہیے بھائی سے ایسا برطاوہ کرنا چاہیے بیٹھ کر پساب کرنا چاہیے کھلے ہو کر پساب نہیں کرنا چاہیے اب جو اس نے پڑھا کہ بیٹھ کر پساب کرنا چاہیے ان نے کہا ہاں یہ تو میرے دل کی بات ہے یہ تو میرے دل کی بات ہے میں لوگوں کو دیکھتا کہ لوگ کھلے ہو کر پساب کرتے ہیں میں اندر سے کہتا ہوں کیسے لوگ ہیں کھلے ہو کر پساب کرتے ہیں پساب کی تھیٹ آتی ہیں گند ہو جاتے ہیں کپڑے میں تو بیٹھ کے کرتا ہوں پساب تو یہ میرے دل کی بات ہے یعنی میرے اندر رچنا اسی جیج کی پہلے سے موجود ہے جو اس میں جو خبر دے رہا ہے کہ بیٹھ کے پساب کرو یہی میرا سچا مالک ہے یہ سچی خبر ہے اس کی اب جب وہ اسلام میں آتا ہے اور اسلام کو دیکھتا ہے اور گوھر کرتا ہے تو اس کے دل کی بات نکلتی ہیں ساری کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے نا اس کی رچنا کے آدھار پہ اسلام میں بات ہے اسی کی حکم ہے اسی اللہ کی حکم ہے جس نے اسے بنایا ہے اب جب وہ اسلام کو مان لیتا ہے کیا کرتا ہے وہ سب اس لئے فرمایا ہمارے نبی نے کہ لوگو تم میں سے ہرگج ایماندار نہیں ہو سکتا وہ انسان جو جس کے نزدیک میں سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں مطلب کیا ہوا اس چیز کا کہ تم سب کی بات چھوڑ کر میری بات پہ نہ آ جاؤ نبی کی بات کیا ہے کہ نبی نے اللہ کا سچا راستہ بتایا ہے تو تم کیا کرو اپنے باپ دادا کی رسموں کو چھوڑ کر اپنے پڑوسیوں کی رسموں کو چھوڑ کر اپنے بجرگوں کی پرکھوں کی رسموں کو چھوڑ کر جھوٹے گیان کو چھوڑ کر جھوٹے راستے کو چھوڑ کر سیطان کے راستے کو چھوڑ کر اپنے ماباپ کا بھی انکار کر کے جو گرد راستے پر چلتے ہیں وہ ایک اللہ کے سچے راستے پہ آ جاؤ جس نے تمہیں جیون دیا ہے تم اس کی کھوچ کر کے اس کے بن جاؤ اور اس سے پہلے کہ وہ تمہیں موت دے کے لڑائے اپنی طرف تم پہلی لڑ جاؤ اس کی طرف اس سے معافی مانگو اب وہ کیا کرے گا اللہ کے سچے دین پہ آنے کے لیے اللہ کو راجع کرنے کے لیے جس مقصد کے لیے اس کا جیون ملا تھا سب سے دثمنی مول لے لے گا وہ مگر اپنے مالک کے حکم پہ آ جائے گا کچنے لوگ ہم نے دیکھے ایک لڑکا ہے بائیس سال کا اور وہ ایمان لیایا مسلمان ہو گیا اس نے پیتان کر لیا اللہ کی اس کے گھر والانوں سے بہت دھمکی دی ہم تو یہ جان سے مار دیں گے ہم تو یہ کر دیں گے ہم تو یہ جمین میں جائے میں سے کچھ بھی حصہ نہیں دیں گے اسے جیل میں بند کرا دیا سب سارے کام کر لیے اور اس کے گھر والانوں سے سمجھایا کہ ہم توی جان سے مار دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس نے کہا کہ جان جا سکتی ایمان نہیں جائے گا جس جو دل سے اللہ کی خوج کرتا ہے پھر اللہ اس کے دل دماغ پہ اپنا ایمان نقص کر دیتا ہے پھر اس سے کوئی چھین نہیں سکتا تو اس نے کہا کہ جان جا سکتی ایمان نہیں جائے گا جو تمہیں کرنا ہے کرو یہ جندگی چار دن کی ہے اس نے سمجھایا اپنے گھر والوں کو کہ تم بھی حوث میں آؤ تم دھوکے میں جی رہے ہو ان مورتیوں میں کچھ نہیں ہے اپنے سچے مالک کی طرف آؤ چار دن کی زندگی اس کا بھروتہ کچھ نہیں ہے مرنے کے بعد نرکی آگے پھر مگر سمجھے گا تو وہ جس کو جو سمجھنا چاہے گا جو سمجھنا چاہے گا اللہ اسے حوث میں لائے گا تو اب اس نے کہا وہ کہنے لگا مجھ سے کہ بڑے میاں پہلے میں جانور تھا اب انسان ہو گیا ہوں من کی وہ کیسے کہ پہلے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا میرا دل تو کہتا تھا بیٹھ کے پساب کرنا چاہے لیکن محول اتنا برا تھا کہ کبھی بیٹھے کر لیتا کبھی کھڑے کرتا تو پہلے میں جانوروں کی طرح کھڑے کر پساب کرتا تھا لیکن اب اسلام میں آنے کے بعد میں انسان بن گیا ہوں جس مالک نے مجھے انسان بنایا ہے اس کی حکم پر چل کر انسان بن گیا ہوں پہلے میں جانور تھا کھڑے کر پساب کرتا تھا میں اور سارے کام میرے ایسی تھے جانوروں والے تو قرآن میں بھی کہا گیا ہے جو اپنے مالک کو نہیں پہچانتا اس کی حکم کو نہیں جانتا اس کی حکم پر نہیں چلتا وہ جانور ہے بلکہ جانور سے بھی بتر ہے اب اس نے مجھ سے کہا کہ جی میں ایمان تو لے آیا ہوں اب ایک بات تو بتاؤ کہ کیا کہ یہ جو مسلمان جو کہلا رہے ہیں جو اسلام دھرم بٹا ہوا ہے یہ جو کہلا رہے ہیں بریلوی لوگ حجرات یہ تو میں جو چیزیں اپنے دھرم میں چھوڑ کے آیا ہوں وہی کام یہ کر رہے ہیں لیکن کہلا رہے ہیں مسلمان یہ کہتا کر رہے ہیں ہے جو میں اپنے دھرم میں چیزیں چھوڑ کے آیا ہوں برائی کی چیزیں اور اسلام دھرم میں آیا ہوں ایک اسور کو ماننے کے لیے اس کی توہید کو میں نے مانا ہے لیکن وہی کام یہ کر رہے ہیں سارے یہ کچھ کر رہے ہیں تو میں نے اس کو پھر سمجھایا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے یہ اللہ کی حدیعت کا معاملہ ہے اللہ نے یہاں دنیا میں دل سے جندگی جینے کی سب کو چھوڑ دی ہے تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے لگ بگ لگ بگ ساری دھرم چھان مارے اللہ کی خوج میں لیکن میں نے ایک اللہ کا جو صحیح پہچان ہے وہ قرآن کے اندر دیکھی اور نبی کے فرمان میں دیکھی جو مجھ تک پہنچا فرمان نبی کا فرمان اور قرآن میں نے لگ بگ سارے دھرموں میں خوج کر یہ اللہ کی اپنے بنانے والے کی ہر دھرم سرک میں ملوث ہے کسی دھرم میں اللہ کی پہچان سرکچت نہیں ہے سب لوگوں نے ملاوٹ کر رکھی ہے کمائی دھندے کے لیے کمائی کرنے کے لیے لوگ سچ کو چھپاتے ہیں اور جھوٹ کو فیلا کر کے کمائی کرتے ہیں اپنی مورچیوں کو چکر میں یہ اور بھی بہت طریقے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے کہ اسلامیے لوگ مسلمان کہلہ رہے ہیں لیکن یہ تو وہی کام کر رہے ہیں جو اور کام کر رہے ہیں ملکی بھئی وہ کیسے کہ وہ ایسے کہ ہم نے اسلام میں پڑھا کہ کل ہو اللہ ہو احد کہ اللہ ایک ہے اکیلہ ہے اور وہ احد ہے سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے اللہ اس سمد سارا جہان اس کو سامنے بیبس ہے محتاج ہے بالکل اکل بھی کہہ رہی ہے دکھ رہا ہے ہمیں سب کچھ جب اللہ کسی کو موت دیتا ہے تو کوئی موت کو روک نہیں سکتا سب اس کے سامنے بیبس ہیں تکلیب بھیجتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا دکھ بھیجتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا سب اس کے سامنے بیبس ہیں ایک سکتی جو تراری سنسار کو ایک سکتی ہے کوئی اور ہم نے پڑھا کہ لَمْ يَلِد وَلَمْ يُلَد نہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنایا ہے نہ وہ کسی جنا گیا ہے نہ اس کی سروا تھے نہ اس کا انتھے من کا بلکل ٹھیک اور ہم نے پڑھایا کہ اللہ کے جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے اللہ سب سے الگ اور نرالا ہے تو ابھی ہاں بات گوھر کرنے کی ہے تو اس نے کہا کہ ہم نے تو اسلام میں یہ سنا ہے کہ اللہ نے سارا جہان بنایا ہمارے لئے اور ہمیں بنایا اپنے لئے تو لہٰذا ہم اللہ ہی کے آگے سر جھکائیں اسی سے مانگیں ورنہ تو ساری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں سرک فیلا ہوا ہے لوگ سریک کرتے ہیں اللہ کا اسلام مدب سرکچی تھے مگر یہ مسلمان لوگ جو سیا کہلاتے ہیں اور جو بریلوی کہلاتے ہیں بریلوی حجرات ہیں مجھے 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 کہا کھل کے اور جو لوگ سرک کرتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم عدب میں سجدہ کرتے ہیں اور ہمیں معلوم پڑتا ہے اسلام سے کہ اس سر جھکا دینے کا نامی سجدہ ہے یہ سر اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تیرا سر تیرے سریر کے انگوں کا سردار ہے تیرا سر تیرے سریر کے سارے انگوں کا سارے انگوں کا سردار ہے اس میں میں نے قیمتی دماغ رکھا ہے اس سر کو میرے ہی آگے جھکا تو قائدہ بھی یہی بنتا ہے جو مالک ہے اس کے آگے سر جھکانا چاہیے تو پھر یہ کبروں پر سر کی جھکا رہے ہیں اور بہانے ملا رہے ہیں پھر کہ عدب میں سجدہ کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں تاجی میں سجدہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بہانے ملاتے ہیں کہ سجدہ کرنے کے لئے وجو کرنا پڑتا ہے نماز کے لئے نیت بنانی پڑتی ہے پھر صبح اربیلالہ پڑھنا پڑتا ہے تب سجدہ ہوتا ہے تو میں نے پھر اس کو سمجھایا کہ بھئی دیکھو ایسا ہے آکڑوں سے پتہ لگتا ہے اور سچی بات وہی ہے جو دل میں ٹھک جائے سچا گیان وہی ہے جو دل میں ٹھک جائے اور جھوٹا گیان وہ ہے جس میں انسان کنفیوج رہے سمجھ نہ پائے یا سمجھنے کی کوشش کرے گا تو سمجھ جائے گا سمجھنے کی کوشش نہ کرے گا تو نہ سمجھے گا یاد رکھیں وہی انسان اللہ کی سچی راستے کو پا سکتا ہے اللہ کی ٹھیک سے کھوج کر سکتا ہے جو باریکی سے دھیان لگا کر اللہ کی کھوج کرے تخلیب اٹھا اللہ کی کھوج میں پہلی بات تو اسلام تک اگر کوئی انسان سکھ دھرم جین دھرم بہت دھرم میں پیدا ہوا ہے تو اسلام تک پہنچنا اس کے لئے مسکل ہے ہے نا ہاں اسلام تک پہنچنا اس کے لئے مسکل ہے کیونکہ دھرم کے نام پر نفرت دنیا میں بہت پھیلی ہوئی ہے سیطان نے بہت نفرت پھیلا رکھی ہے ایک دوسرے کے پیتری اور جب جادہ لگن لگائے گا محنت کرے گا اللہ کی کھوج میں تب اسلام تک پہنچ پائے گا اور پھر اسلام کے اندر بھی جو ہے سیطان نے ملاوٹ کر رکھی ہے یہاں بھی شرک پھیلا رکھا ہے اس سے بھی بچنے کے لئے اللہ سے بڑا روروں کو مانگنا پڑے گا تب اللہ تعالیٰ اپنی سچی راہ پر دکھائے گا ورنہ بابا بڑا مسکل ہے سچی راہ کو پانا اللہ کی تو میں نے کہا کہ جب اس وقت اسلام ہندوستان میں یا دنیا میں جہاں بھی پھیلا تھا یا ہندوستان میں آیا تھا تو جن لوگوں کے اندر عقل تھی جو سمجھ تھی ان لوگوں نے اپنے سچے مالک کے پیغام کو پہچانا کہ ہاں مورتیوں میں خدا نہیں ہو سکتا یہ گلت راستہ یہ کمائے کا دریہ آئے اور جتنے بھی لوگوں نے یہ کر رکھیں یہ سب پاکھنڈ ہیں یہ سب گلت راستے ہیں انہوں نے پھر اسلام کو مان لیا اب بڑی سنگچہ میں لوگ مسلمان ہوئے جگہ 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 آج ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں کہتے لوگ مسلمان ہیں یہ باہر سے تو آئے نہیں ہے سب ہندوستان کہیں ہیں تو اب اس میں کیا ہوا کہ جو لوگ کٹر سرک کرنے والے تھے بت پرستی کرنے والے تھے کفر کرنے والے تھے انکار کرنے والے تھے اب انہوں نے دیکھا کہ ہم یہ ہمارے جو ہماری جو ہے جو رسداریاں تھی جو سادھی ہوا کرتی تھی ہماری ہم اپنے بیٹے بھی بیعاتے تھے بیٹیاں بھی بیعاتے تھے بیٹیوں کا بھی بیع کرتے تھے اور بیٹوں کا بھی اب یہ لوگ تو یار مسلمان ہو گئے اب اگر ہم ہندو ہی رہیں تو پھر جو بچوں کے سادھی کیسے کریں گے پھر پھر ہمارے رشتے کیسے ہوں گے تو اس چکر میں یہ لوگ بھی مسلمان ہوں گے نہ چلو مسلمان تو چلو ہو جاؤ لیکن اپنا گھما پھر آ کے وہی کام کرتے رہیں گے گھما پھر آ کے وہی کام اس کی بہت سارے کاران سے بجے تھی یہ بجے بھی ہے کہ گھما پھر آ کے اپنا وہی کام کرتے رہیں گے بھر رشتے ہیں تو ہمارے چلتے رہیں گے کم سے کم جہاں سے ہماری رشتداری پہلے سے ہوتی آ رہی ہیں تو گھما پھر آ کے کیا کرنا لگے انہیں کہا پہلے ہم کھڑی مورتی پوچھتے تھے پڑی کر لو کھڑی کو نام کچھ اور دے رکھا تھا پڑی کو نام کچھ اور دے دیا پہلے کھڑی مورتی پر چلائے کرتے تھے روپٹے چن رہی اب پڑی پہ چلان لگو پہلے کھڑی مورتی پر اگرمتی لگائے کرتے تھے پھول چلائے کرتے تھے اب پڑی پہ چلا رہے ہیں پہلے بجن گائے کرتے تھے اب کب والی گا رہے ہیں بلکل جب گوھر کرو گے باری کیسے نگاہ لگاؤ گے میں نے پہلی کہا جو انسان اللہ کی خوج میں دل سے اللہ کی خوج کر رہے گا درائے گا اللہ سے کہ بھائی میری زندگی کے اگلے پل کا بھروسہ نہیں اللہ سے مانگے گا رو روکے یا اللہ میری زندگی ختم ہونے کی طرف جاری جلی بھی سچا راستہ دکھا اور باریک نگاہ لے کر اللہ کی رامت تکلیب اٹھائے گا اور خوج کرے گا جیسے بھی ہوگی خوج کرے گا اللہ اسی کو دکھائے گا دھوکہ ورنہ انسان دھوکے مٹکے مر جائے گا اور جہنم کا اندھن بن جائے گا تو اب جب باریکی سے نگاہ لگاو گے تم گوھر کرو گے بلکل جو گیر مسلمان ہمارے کر رہے ہیں بھائی گیر مسلمان بھائی جو کر رہے ہیں بلکل سیم کام وہی یہ لوگ کر رہے ہیں بات تھوڑا سا دیکھنے کا فرق ہے بلکل وہی کام ہے تو اب اصل میں اس نے مجھ سے کہا کہ یہ تو اسلام نہیں ہے پھر اسلام تو کچھ اور ہے اس نے مجھ سے کہا حیران ہو کر کے تم جو کہہ رہے ہو بلکل میرے بات دل میں ٹھک گئی یہ بات سچی ہے بلکل میں دیکھ رہا ہوں اپنی آگ سے مگر یہ تو اسلام ہے نہیں پھر تو پھر میں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس دو چیزیں ہیں صرف تو کیا کہ ایک تو سرک ہے اور دوسرا بیدت ہے کہ جی سرک کیا ہے کہ سرک جو ابھی تم سمجھے ابھی تم نے بتایا مجھے کہ جو اللہ کا ساجدار ٹھہرانا اللہ کا سریک کرنا سرک کے اوپر ہی دنیا میں بگاڑ ہے فساد ہے دھرم کے نام پر سب سے زیادہ اور دوسرا بیدت بیدت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو دین ہے یہ مکمل دین ہے یہ کیا ہے اللہ کی طرف سے مکمل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں خاتم النبیین ہیں ان کے بعد دنیا میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو ان کو جو کتاب دی گئی ہے قرآن جو ان کی سریعت ہے جو قانون ہے اس میں نہ کوئی چیز ہم گھٹا سکیں نہ بڑھا سکیں چونکہ جو مالک ہے اس کو یہ عدیقار ہے کہ میں جو بندوں کو اپنے بندوں کو جو قانون بھیجوں وہ پورا قانون بھیجنے کا طاقت رکھتا ہے کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے لے کے ماں کے پیٹ سے لے کر کے اور موت تک سارے جندگی دینے کے سادن اسلام میں دیئے ہیں جس نے پیدا کیا ہے وہی اس چیز کی قوبص بھی رکھتا ہے کہ وہ ہر چیز کیونکہ اس نے پتا ہے نا انسان کا میں نے کیا کہ جیز اس کے اندر رکھی ہیں اس کی رچنا میں میں نے کیا کہ چیز بنائی ہیں تو اسی ادھار پہ اس کو یہ عدیقار بھی ہے وہ اس کی طاقت بھی رکھتا ہے اس کی سمجھ بھی رکھتا ہے کہ مجھے انسانوں کو کیا کہ قانون دینا ہے تو اسلام میں مکمل قانون دیا ہے اب اس میں نہ تو ہم اپنی طرف سے کوئی چیز گھٹا سکیں نہ بڑھا سکیں انہ کا بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو بھئی سچے مالک کا یہ قانون ہے اور وہ اس چیز پہ قادر بھی ہے طاقت بھی رکھتا ہے کہ جب اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو وہ ہمارے حال جانتا ہے نا اس نے ہمارے اندر کیا کہا چیزیں پیدا کی ہیں اس نے ہمیں بنایا ہے نا اس نے رچنا کی ہے نا ہماری تو اس سے ہماری حرکت پتا ہے تو ہماری حرکت کے حساب سے اس کو یہ عدیقار بھی ہے کہ وہ پورا قانون بھیجے اپنا کہ ہاں بالکل اسلام مکمل دین ہے تو اب اس میں نہ کوئی چیز ہم گھٹا سکے نہ بڑھا سکے جو اللہ نے حکم دیا اسی پہ چلیں گے اگر جو چیز ہمیں بائی دبے جسے کوئی معاملہ ایسا پڑ جائے جس کا ہمیں قرآن عزیز سے حوالہ نہ ملے تو اگر تم سچی راہ پر ہو تو اس میں کیاس کرو سیدھی راہ سے اللہ سے در کے اللہ تمہیں سچی راہ دکھا دے گا تو اب اس نے کہا کہ بھئی ہاں تم صحیح کرے ہو اس بات کو تو میں نے ان سے کہا کہ بیدت کا مطلب ہے دین میں ملاوٹ کرنا جب اللہ نے دین مکمل کر دیا تو اس میں ملاوٹ کی جروت کیا ہے تو ان کے بعد دو چیزیں سرک اور بیدت اور یہ دونوں راستے جہنم کے راستے ہیں اللہ کی ناراضگی کے راستے ہیں تو پھر میں نے سمجھایا انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی اس نے کہا مجھ سے کہ بھئی یہ فرکچوں کر رہے ہیں ایسا ان کی اپنی من کی مرضی ہے ان کی اللہ نے یہاں دنیا میں دل سے جندگی جینے کی سب کو آجادی دیئے تو بھئی ان کو پھر انہوں نے سنانی ہے جہنم کی آگا مرنے کے بعد دردناک منجر ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجہ کرے گا جو برائی میں جتنی اپنی اکل کی تجیز دکھائے گا وہ اتنا ہی فستہ چلا جائے گا اور مرنے کے بعد جہنم کی آگا جائے گا تو ان کو پتا نہیں ہے من کی یہاں پتا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے لو تو پھر میں نے اسے سمجھایا من کی سنو جب انسان اپنی اکل کی تجیز دکھاتا ہے قرآن میں جکر ہے پہلی جو ہے سورہ میں الحمدللہ رب العالمین اللہ نے کہا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں ساری تعریفیں میرے ہی لیے ہیں میں سارے عالمین کا پالنہار ہوں سارے جہانوں کا پالنہار ہوں تو اللہ نے یہی سارا کیا ہے کہ جو سخص میری تعریف پر راجی ہو جائے گا اور اپنے آپ کو خاک میں ملائے گا وہی میری سچی راہ کو پائے گا تو اب یہ کیا کر رہے ہیں لوگ یہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں اللہ کی تعریف پر راجی نہیں ہے اور اللہ نے فرمایا بھی ہے قرآن میں کہ جو ناحق زمین میں اپنی بڑھائی جتلائے گا اکڑ کے چلے گا اپنی اکڑ میں رہے گا میں اسے اپنی نسانیوں سے اندھا کر دوں گا یعنی سچائی سے اندھا کر دوں گا تو اب جو انسانی اکڑ میں ہیں ہے نا اگر انہیں سمجھاؤ گے تو یہ فرم بحث کریں گے جگڑا کرنے کو آئیں گے یہ اپنی اکڑ میں گھوم رہے ہیں اکڑ میں گھوم رہے ہیں اور پھر اللہ کی خوش کرتے نہیں جو رسمیں چلی آ رہی ہیں ان پر چلنا چاہتے ہیں کچھ اور بات سننا چاہتے نہیں ہیں قرآن کی بات کا یہ انکار کر دیتے ہیں یہ جھٹلا دیتے ہیں ہے نی تو اسی لیے جو ہے یہ اس کارگو کر رہے ہیں تو اس نے اسے کہا کہ بھئی یہ بات تو بتاؤ نمازی میں نے سلائی تھی اس کو تو اس نے مجھ سے کہا کہ نماز میں تو ہم کچھ اور پڑھتے ہیں یہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں تو میں نے تو سمجھایا کہ دیکھ یہ لوگ اصل میں اللہ نے اندھا کر رکھا ہے کیونکہ جب اللہ کی خوش کریں گے نہیں دریں گے نہیں اللہ سے اللہ اندھا کر دے گا کہ کیسے دیکھو گوھر کرو نماز جب پڑھتے ہیں ہم تو نماز میں بجو کرتے ہیں پہلے نیت کرتے ہیں کہ میں اپنے مالک کے آگے سر جھکانے کیلئے جا رہا ہوں اس کو راجی کرنے کیلئے جا رہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر ہم بجو کرتے ہیں ہاتھ پیرد ہوتے ہیں پوچھتے ہیں پاک ہوتے ہیں اللہ کے سامنے پیس ہونے سے پہلے اور پھر جو ہے جب ہم نیت بانتے ہیں تو کیا کہتے ہیں نیت کرتا ہوں جتنی بھی رکعت ہو نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز فرج وقت فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے پیس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے رکھ میرا قابع شریب کی طرف اللہ اکبر کس کے لئے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے لئے واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ کے لئے نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز اللہ کے لئے پڑھ رہے ہیں کہ ہاں واسطے اللہ تعالیٰ کے رکھ میرا قابع شریب کی طرف اللہ اکبر نیت بانتے ہیں کہ ہاں تو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے ان نے کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے من کی ہے کہ نہیں کہ ہاں کہ دیکھو کیسے اندھر کر رکھے ہیں اللہ نے ان کو کیونکہ جب اللہ یہ خوش کرتے نہیں تو اللہ اندھر کر دیتا ہے جو جدر کو مرنا چاہے گا اللہ اسے در کوئی مر دے گا اللہ کسی پہ جلم نہیں کرتا لوگ خود اپنے آپ پہ جلم کرتے ہیں اللہ یہ خوش نہیں کرتے ہیں تو اللہ بھی راہ نہیں دکھاتا ان جان میں چھوٹ دی آتی ہے من کی یہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے جب اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر اللہ کو بڑا کیوں نہیں بناتے پھر پیر بڑے کیسے ہو گئے پھر ولی بڑے کیسے ہو گئے یا اور بڑے کیسے ہو گئے پھر اور جب تم ان سے بات کرو گے نا تو اللہ کو تو خیر ادھر 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 کی بات کریں گے اللہ کی قدر سے بہت کم کرتے ہیں جتنی قدر ان کے دل دماغ میں ولیوں کی اور پیروں کی ہے نا اتنی قدر اللہ کی نا ہے نماز میں کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے پھر آگے کیا پڑھتے ہیں سبحانہ کاللہم سبحانہ کا مطلب کیا ہے اے اللہ تو پاک ہے اس بات سے کہ تیرا کوئی سریخ ہو تیرا کوئی سریخ ہو تیرا کوئی ساجدار ہو تیرا کوئی ساجدار نہیں ہے تو پاک ہے اس چیز سے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ ہاں بلکل ٹھیک پھر کیا پڑتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے اللہ میں تیری سران میں آتا ہوں تیری پناہ میں آتا ہوں سیطان مردود کی پناہ سے تیری سران میں مجھے کامیابی ملے گی سکون ملے گا سانتی ملے گی نہیں سمجھ پاتے پھر پڑتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ اللہ کے سران میں مانگتے ہیں یہ اور پھر کیا کرتے ہیں کہ اوروں کی سران میں جاتے ہیں اوروں کی بات مانتے ہیں اللہ کی سران سے گور نہیں کرتے کہ اللہ کی سچی راہ کو حاصل کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ میں تیری نام سے سروعات کرتا ہوں تو نہائیتی مہربان بہت رحم کرنے والا ہے سروعات کر رہے ہیں اللہ کے نام سے نماز میں ہم دیکھیں اصل میں سہور نہیں ہے نا میں نے کتنے لوگوں کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ بھائی میں جب قرآن بھی پڑھتا ہوں نا قرآن تو میں اپنے پیر کا چہرہ دیکھ کر قرآن پڑھتا ہوں میں اپنے پیر کا نام لے کر کے قرآن پڑھنا سروع کرتا ہوں یعنی کہ اللہ کا نام لے کر نہیں کرتا پیر کا نام پہلے لیتا ہے میں نے کتنے لوگوں کو سنایا جو کہتے ہیں کہ میرے پیر کا کرم ہے میرے پیر کی دیا ہے ہے اللہ کا حق مخلوق کو دے رہے ہیں تباہی پھر جائے گی موت کے بعد کتوں کو کہتے ہیں سنا کہ جب بھی میں کوئی کام کرتا ہوں اپنے پیر یا اپنے گروہ کا نام لے کرتا ہوں اللہ کا حق کسی اور کو دے رہے ہیں جبکہ مسلمان کو اللہ کو ماننے والے کو بسم اللہ پڑھنا چاہئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرے نام سے شروع کرتا ہوں تو نہائیتی مہربان اور رحم کرنے والا ہے نہائیتی کرپیالو دیوان ہے اللہ کا حق کسی اور کو دے رہے ہیں کیا بنے گا مرنے کے بعد جس مقصد کے لئے اللہ نے جیبا دیا ہے اس مقصد کو ہی مار رہے ہیں پھر کیا پڑھتے ہیں آگے الحمدللہ رب العالمین اے اللہ سب تعریفیں تیرے لئے ہیں تو سارے سارے عالمین کا پالنہار ہے سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اب اللہ کی تعریف کو کہہ رہے ہیں کہ سب تعریف تیرے لئے ہیں مگر اللہ کی تعریف پھر بھی نہیں سمجھتے جیسے کہ سمجھانا چاہئے تعریف پھر بھی اور ہوئی کر رہے ہیں الہمدلہ الرحمن الرحیم تو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے تو مہربان تو ہی وہ تمہیں امتیان کے لیے پیدا کیا ہے اس نے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے رضاک لگ دی تمہاری تم چاہے اس کا انکار کرو چاہے احسان مانو تمہیں پھر بھی خانے کو دے گا لیکن موت کے بعد تمہیں دکھا دے گا تم دنیا ہم کیا کرتے رہے مالک یوم الدین تو بدلے کے دن قیامت کا مالک ہے سب کا فیصلہ کرے گا جانتے ہیں فیصلہ کرے گا لیکن پھر بھی جو ہے سرک کرتے ہیں جانتے ہیں کہ اگر ہم نے سرک کیا تو اللہ ہمارے ساتھ اچھا فیصلہ نہیں کرے گا پھر سجا دے گا ہمیں پھر بھی سرک کرتے ہیں آگے پڑھتے ہیں ایہاکن عبدو ویہاکن عسطین اے اللہ ہم تیرے ہی عبایت کرتے ہیں تیرے ہی آگے سر جھکاتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اندازہ لگاؤ کہ نماز میں تو یہ پڑھ رہا ہے اے اللہ ہم تیرے ہی آگے سر جھکاتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اس کے باوجود بھی باباوں کے پاس جا کے مدد مانگتے ہیں مرادے مانگتے ہیں بیٹا مانگتے ہیں بیٹی مانگتے ہیں اور سر بھی جھکاتے ہیں کیا ہے یہ منافقانہ حرکت جوان پہ کچھ دل میں کچھ قرآن میں کہا گیا ہے کہ نبی آئے نبیوں نے پیغام فیل آیا کچھ لوگ ایمان والے بنے باقی لوگ ایسے بنے کیسے بنے کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں اور کرتے وہ تھے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں اور کرتے وہ تھے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا اندازہ لگاؤ آج اگر ان لوگوں سے بات کریں ارے کہ بھائی تم سرک کیوں کرتے ہو بدت کیوں کرتے ہو اسلام سے ہٹ کر کیوں چلتے ہو تو چاہے کہتے ہیں ہم نہیں کرتے سرک ہم نہیں کرتے بدت لیکن کرتے وہی کام ہیں کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں اور کرتے وہ ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا آگا کیا پڑھتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنے سچے راستے پر چلا دنیا میں کتنے سارے دھرم ہیں کتنے سارے راستے ہیں جو تیرا سچا راستہ ہے تیری طرف سے تو ہمیں اس پر چلا دے اس کو دکھا دے اللہ سے تو سچا راستہ مانگ رہے ہیں نماز میں اندھے ہیں دیکھو اور پھر بھی جو ہے فلا پیر کے پاس جا کبھی اس کی بات مان کبھی اس کی بات مان جو جیسے گمراہ کر رہا بس ایسی گمراہ چل رہے ہیں اللہ کی طرف گوری نہیں کرتے اللہ کا صحیح علم حاصل نہیں کرتے پھر کیا پڑھتے ہیں اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انام ہوا رحم ہوا ان کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا گجب اور گصہ ہوا اورنا گمراہوں کے راستے پر چلا پھر کیا کہتے ہیں آمین اس بات تو قبول کر لیں اندازہ لگاؤ کبھی کھوج بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے رحم کن پر ہوا اللہ کا رحم نبیوں پر ہوا نیک لوگوں پر ہوا سچے لوگوں پر ہوا جتنے بھی نیک لوگ گجرے ہیں جتنے بھی نبی گجرے ہیں یاد رکھنا وہ سرک سے پاک رہے ہیں نبی کو سرک سے بہت نفرت ہوتی ہے تو کبھی یہ گوھر کرتے ہیں کہ ہم سرک سے بچیں جب اجان لگائیں گے تو کیا پڑھیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا مطلب اس کا معلوم ہے یہاں کا مطلب جندہ یعنی جیسے اللہ ہر جگہ حاجر و ناجر ہے ایسی حجور بھی حاجر و ناجر ہیں ایسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاجر و ناجر ہیں کیسے بنا عقیدہ کیسے بنا کہ آسمان پہ اللہ کے ٹکڑے ہوئے اس میں سے بچ میں سے ایک ٹکڑا نکلا اس میں سے حجور پیدا ہوئے تو حجور بھی نعجب اللہ اللہ ہیں اندازہ لگاؤ قرآن میں آتا ہے جس نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا اس نے سرک کیا جس نے عیسیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا اس نے سرک کیا اس نے کفر کیا اس سے بڑا جالیم نہیں کوئی تو اب ہم سمجھیں کہ بیٹا کیسے بنتا ہے ماباپ میں سے اولاد نکلتی ہے کہ نہیں اسی پرکار سے یہ اللہ میں سے نکالنا چاہ رہے ہیں ماباپ میں سے اولاد نکلے یا بیسے اللہ میں سے نکالو بات تو ایک ہی ہے نا کہ اللہ کے ٹکڑے ہوئے اس میں سے ایک ٹکڑا نکلا اس میں سے حجور پیدا ہوئے ادھر کے وہ کہہ رہے ہیں عیسی اللہ سلام خدا کا بیٹا تو بات تو ایک ہی ہے نا وہی کام یہ کر رہے ہیں اب کیا ہوا کہ حاجر اور ناجر کیا کہتے ہیں کہ حجور ہر جگہ حاجر اور ناجر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاجر اور ناجر ہیں اندازہ لگاو حاجر کا مطلب کیا ہے ہر جگہ ناجر کا مطلب دیکھنے والا ہر جگہ اور دیکھنے والا صرف اللہ ہی ہے کوئی اور نہیں ہے یاد رکھیں اس چیز کو کیا کہتے ہیں کہ وہ جو عرض کا خدا ہو کر جمین پہ آیا مصطفیٰ ہو کر کیا کہتے ہیں ہمارے نبی کو وہ جو عرض کا خدا ہو کر جمین پہ آیا مصطفیٰ ہو کر کتنا بڑا سرک کر رہے ہیں لوگ سب ان کے پاس گڑے ہوئی چیزیں ہیں ان کے پاس قرآن کی دلیل کچھ نہیں ہے سب ان کی ہر دھرمی اصد تو اسی پرکار جب ہم گوھر کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب ہم گوھر کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو بہت سے کمکل لوگ کہتے ہیں کہ پیر پرستی کرتے کرتے مل گیا مجھ کو اللہ یاللہ کب علیم سنا ہوگا انداز لگاؤ کتنا بڑا سرک ہے کتنا بڑا سرک ہے لوگ جرابی گوھر نہیں کرتے سوچ و وچار نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا صحیح دھرم کیا ہے ہم کھوچ تو کریں اصل میں یہاں دنیا میں لوگ چھٹ رہے ہیں اللہ تعالی چھٹ رہا ایمان والوں کو الگ انکار کرنے والوں کو الگ احسان کرنے والوں کو الگ ہمارے نبی نے دعا کریا اللہ سے کہ اللہ یہود و نصارہ پر لانت کرے یا اللہ تو یہود و نصارہ پر لانت کرے کیوں کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا سر جھکا کرتے تھے قبروں پر تو میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا تو نبی کو سرک سے کتنی بڑی نفرت ہے اور آج یہ لوگ نبی کی محبت کا جوز بھر کے اور نبی کو اللہ سے ملاتی ہیں اندازہ لگاؤ یہ نبی کو خوش کر رہے ہیں تکلیف دے رہے ہیں تکلیف دے رہے ہیں جبکہ نبی نے خود فرمایا کہ میں اپنے بڑے سے بڑے گنے گار امتی کی سفارش کروں گا مگر جس نے سرک کیا ہوگا اس کی سفارش نہیں کروں گا تو ہمارے نبی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے وہ خسنی ہوتے اور جس نبی کا اتنا پاک نام ہو کہ میں اگر ایک کروڑ بار گلاب کے اتر سے اپنے چہرے کو دھو کر اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں تو مجھے پھر بھی درہے کہیں بے عدبی نہ ہو جائے اتنے پاک نبی کے پاک نام کو لوگ آج ڈھولک پہ تبلے پہ سارنگی میں کب والی میں لے رہے ہیں سرم نہیں آتی لوگوں کو کیا ہے دندہ بنا رکھا ہے بس کھانے کمانے کا کھانے کمانے کا دندہ بنا رکھا ہے لالچ میں ہی یہ دنیا کی محبت انسان کو جانور سے بھی بتر بنا دیتی ہے یاد رکھنا دنیا میں جب انسان لین جاتا ہے گم ہو جاتا ہے دنیا اپنے اندر گم کر لیتی ہے اللہ سے بھٹک جاتا ہے تو جانور سے بھی بتر بن جاتا ہے پھر وہ اللہ کا صحیح بھی کرتا ہے دین میں بلاوٹ بھی کرتا ہے دھرم میں بگاڑ پیدا کرتا ہے دھرم میں ملاوٹ بھی کرتا ہے ایک دوسرے کے حق بھی مارتا ہے ایک دوسرے پر جلم جاستی کرتا ہے تمام برائی کرتا ہے انسان تو بھی بات تو خیر لمبی ہو گئی ہیں لیکن تھوڑا سا اور سمجھا دیں تاکہ سننے والوں کو بات صحیح سمجھ میں آ جائے اور سرک سے بچ جائیں کیونکہ سرک سب سے بڑا گناہ ہے دنیا میں یاد رکھنا جس نے اللہ کے عدیقار نہ دیئے اللہ کو جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ مقصد ہی پورا نہ کیا تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور انسان جہنم کی آگ میں جھوکا جائے گا جس مقصد سے ہم نے کوئی چیز بنائی نہیں ہے اور وہ چیز اس مقصد کو پورا نہ کرے تو اس کو کیا کریں گے پھر ہم اس کو پھینک دیں گے اس کو اللہ بھی پھر ہمیں جہنم کی آگ میں پھینک دے گا جو انسان سرک کر کے مرے گا تو یاد رکھیں سرک سے بچیں کیونکہ اسلام دھرم عربی جبان میں ہے نا اس لئے لوگ اسے صحیح سے سمجھ نہیں پاتے ہیں جلدی سے جو باریک نگاہ سے اللہ کی خوج کرے گا تحقیق کرے گا وہی سرک سے بچ پائے گا اسلام دھرم کو لوگ سمجھ نہیں پاتے جائے تر کیونکہ عربی بھاسہ میں ہے نا یہ تو اسی پرکار سے جسے ہمارے بہت سے بھائی ہیں بریلوی حضرات بھائی ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں نور امی نور اللہ عوام آدمیوں کیا پتا اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے ٹکڑے ہوئے بیچ میں سے ایک ٹکڑا نکلا اس میں سے حجور پیدا ہوئے وہ جو عرص کا خدا ہو کر دمین پہ آیا مصطفیٰ ہو کر کتنا بڑا سرک ہے اب جو آدمی گہرائی سے اللہ کی خوج نہیں کرے گا وہ کیا سمجھے گا اس چیز کو اور جو اللہ کی خوج کرے گا اللہ ہی خوج میں تکلیف اٹھائے گا جنت کو وہی تو پائے گا بھئی جو اپنے جیون کے مقصد کو پورا کرے گا اللہ کی خوج کر کے اس وراجی کر کے مرے گا جنت کو وہی پائے گا ورنہ انسان جہنم کی آگمت تباہ ہو جائے گا یاد رکھیں اب دوسری بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کر مانگتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے بھائی دیکھو بات سمجھنے کی ہے کہ وسیلے سے جو ہے کتنا بگاڑ پیدا ہوا ہے دنیا میں پہلے بھی ہم دیکھیں وسیلہ کہتے ہیں کسی کے جریعے سے مانگنا تب ہی اللہ قبول کرے گا جیسے پہلے زمانے میں ہم دیکھیں لوگوں کو اس طریقے سے بھی گمراہ کیا ہے بھٹکایا ہے لوگوں کو کہ لمبے بال رکھائے ایک عجیب طرح کے کپڑے پہنے تاکہ دکھاوا دکھائی دے یعنی ہم الگ ہی دکھائی دیں پبلک میں کیونکہ چھمتکار کو نمسکار ہے لوگ پہنتے نہیں کپڑے پیلے رنگ کے پہن لیے چپل الگ ٹائب کی پہن لیے پیر صاحب ہیں صاحب اور کچھ ایسے لمبے بال رکھائے ایک عجیب سا روپ اپنایا تاکہ ہم پبلک میں الگ ہی دکھائی دیں ایک دکھاوا بن جائے تاکہ لوگ ہمارے پیچھے لگیں تو لمبے بال رکھائے چار ہیٹے لگائیں اور چار ہیٹے لگانے کے بعد اگڑا کاٹ کے بیٹھ گئے رستے میں اب پبلک تو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے لوگ اندھے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ دکھنی راہ ہے اللہ کی خوش جب کریں گے تو اللہ راہ دکھائے گا اصل میں تو لوگ اللہ کی خوش کرتے ہیں اور پھر تھوڑی سی کری پھر ہٹ گئے پیچھے اس لیے سچی راہ کو پانی پاتے ہیں اگر انسان لگا رہے ہیں مستقل اور اپنے جیون کا مقصد یہ بنا لے کہ مجھے اللہ کی خوش کر کے راجی کر کے مرنا ہے تو وہی سچائی کو پائے گا بھئی یاد رکھیں پھر لوگ آئے پبلک آئی ارے بھئی فلا جگہ پہ بڑے اچھے بابا آئے ہیں یہ ہے وہ ہے کتنی میٹھولتی ہے روز دیکھتے ہیں آپ بلکہ نہیں ہندو دھرم میں تو ایسے بابا ہیں جو گیان تو کیا سارا پاکھنڈی پھیلاتے ہیں اور ان کو دیکھنے کے لیے بھی ٹکٹ لگتا ہے کمائی ہوتی ہے ان کی اور پبلک سمجھ نہیں پاتی تو کیوں بابا آئے ہیں بابا آئے ہیں بابا کے پاس پہنچے کہ بابا جی ہماری اللہ نہیں سنتا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہماری پرارتنا قبول نہیں ہوتی عیسور ہماری نہیں سنتا اللہ ہماری نہیں سنتا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو بابا نے در آکڑ کے بات کریں کیونکہ چمتکار کو نمسکار ہے ارے تم بڑے گھٹیا لوگ ہو تم بڑے نکم میں لوگ ہو اللہ تمہاری ڈائرٹ سنے گئی نہیں کہ کیوں کہ ہاں کہ تم نکم میں لوگ ہو ہاں اگر تم دیکھو ادھر دیکھو سائیڈ میں انگلی سے کہتا ہے دیکھو ادھر ادھر بڑے پیرانے پیر دفن ہیں بڑے دیوتا دفن ہیں ایک ہی چیزے دونوں اگر تم ان کے ذریعے سے مانگو گے اللہ سے پرمیسور سے تو تمہاری پرارتنا قبول ہوگی تو تمہاری دعا قبول ہوگی ورنہ قبول نہیں ہوگی اللہ نہیں سنے گا اب پبلک بھاگی وہاں کو جانی کے مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو گے تو اللہ تمہاری نہیں سنے گا اگر تم ان کے جریعے سے مانگو گے ان کے وسیلے سے مانگو گے یہ بڑے پیرانے پیر ہیں یہ بڑے دیوی دیوتا ہیں ان کے جریعے سے مانگو گے ان کے وسیلے سے مانگو گے تو اللہ قبول کرے گا ورنہ قبول نہیں کرے گا اب پبلک بھاگی وہاں کو تو پبلک سے کہتا رہے بھائی رکو رکو برستے میں میں بھی تو بیٹھا ہوں جوان سے تو نہیں کہتا ہے اس بات کو اس کے کرم سے معلوم پڑتا ہے کیونکہ جو چیز جیسی ہے دنیا میں ویسا اثر دکھاتی ہے جوان اندر کا حال کھول دیتی ہے جہاں بھرف کی سلی ہوگی تھنڈک کا اثر ضرور دکھائے گی جہاں آگ جل رہی ہوگی وہاں گریمی ہے کی حالہ ضرور دکھائے گی ایسی پرکار جو انسان جیسا ہوگا اس کے کرموں سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے اسی آدار پہ ہم انسان کی جات کر سکتے ہیں جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ قرآن ایک سیسے کی طرح ہے اس میں ہر انسان کا چہرہ ہے وہ دیکھ سکتا ہے میں کیا ہوں میں کس راستے پر چل لاؤں تو وہ کہتا رہے رکو رکو ارے بھائی وہاں جانے سے پہلے میں بھی تو بچ میں بیٹھا ہوں پہلے میری جیب کرم کرنی پڑے گی تمہیں یہاں دکھشنا چلانی پڑے گی چلاوے چلانے پڑے گی میری جیب کرنی پڑے گی میری کمائی کرنی پڑے گی جبھی تو وہاں تک پہنچو گے تو یہ کیا ہے یہ جریہ بنایا ہے لوگوں نے کمانے کا تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ حجور کا وسیعہ لگا کر دعا مانگیں اللہ سے اس کا کیا ثبوت ہے قرآن میں ہے حدیث میں کیونکہ مسلمان اگر صحیح ہے تو وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ بھی چلے گا یاد رکھیں قرآن اور حدیث ایک مکمل قانون اللہ کا صحیح حدیث جو قرآن حدیث میں ہے اسی کو مانے گا جو نہیں ہے اس کو نہیں مانے گا تو یاد رکھیں جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا ہے اور قرآن میں اللہ نے کہیں بھی نہیں فرمایا ہے کہ تم میرے نبی کا وسیعہ لگا کر مجھ سے دعا مانگو یاد رکھنا جب قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا ہے تو نبی نے بھی نہیں فرمایا ہے جو اللہ نے فرمایا ہے وہ تو ہے فرج اور جو نبی نے فرمایا ہے وہ ہے سنت نہ اللہ نے فرمایا ہے نہ نبی نے فرمایا ہے تو معلوم یہ پڑا نہ یہ وسیعہ لگانا حجور کا وسیعہ لگانا نہ یہ فرج ہے نہ سنت ہے نہ فرض ہے نہ سنت ہے پھر کیوں لگا رہے ہو بھائی مگر کیا ہے کہ جو رسم میں چلی جا رہی ہیں بس لوگ کر رہے ہیں اسے اور دل میں ایسی جم گئی ہیں کہ انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں بارکی سے اللہ کی خوج کرنے کو تیار نہیں سرک سے بچنے کو تیار نہیں تو اسی طریقے سے ہم جب گوھر کرتے ہیں ولکہ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان ہو بڑی لمبی چوڑی ڈاڑی ہے سب کچھ ہے اور نماز پڑھ رہا ہے سارے کام کر رہا ہے حج کر کے آیا ہے اور اگر اس سے اللہ کی بات کی جائے اللہ کا ذکر اسے سمجھا جائے یا سرک سے بچایا جائے کوئی بات اللہ کی کری جائے اور وہ اللہ کی بات کو محتاج بن کے نہ سنیں حسد میں آ جائے جلن میں آ جائے اور بحث کرنے لگے تو یاد رکھنا وہ اللہ کا انکاری ہے پھر جو وہ نماز پڑھا ہے تو وہ کیا ہے وہ دکھاوا ہے کیوں جب تو محتاج بن کے اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں یعنی کہ اللہ کی تاریف پر آجی نہیں ہے پھر اپنی اکڑ میں پڑھا ہوا ہے اسی لئے گناہوں میں الجا ہوا ہے اور سمجھنے یہ کوشید بھی نہیں کرتا تو اس لئے یاد رکھیں پہلے تو اللہ کی پہچان کریں کہ سارا جہانس کے سامنے محتاج ہے نماز میں کیا پڑھتے ہیں کل ہو اللہ ہو احد کہ اے اللہ تو ایک ہے اور تو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے سب اللہ ہو سمجھ تیرے سامنے سارا جہان بے بس ہے سب محتاج ہیں اب ہم دیکھیں اندازہ لگائیں ہم نماز میں یہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے بریلی بھی حجرات اور کیا کرتے ہیں کبروں بجا کے کبروں سے مانگ رہے ہیں مجھا کے سر جھکا رہے ہیں جبکہ نماز میں پڑھ رہے ہیں کہ کل ہو اللہ ہو احد کوئی اور نہیں کر سکتا اللہ اس سمجھ سارا جہان تیرے سامنے بے بس ہے محتاج ہے تیرا مگر تو کسی کا محتاج نہیں ہے پھر بھی جو ہے جا کر کے اللہ کو چھوڑ کر کے باباوں سے جا کے مانگتے ہیں اندازہ لگاؤ کتنے بڑا دھوکہ ہے کتنے بڑے اندھے ہیں لوگ پڑھ کیا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں ہے نہیں اب کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو بچارے سمجھ نہیں رکھتے نماز کا انہیں مطلب پتا نہیں ہے صورتوں کا مطلب پتا نہیں ہے بس ایسے چلے ہیں کوئی بہلے کی طرح اچھا وہ کیوں چلے ہیں ایسا کیونکہ وہ سمجھنا چاہتے نہیں اللہ انہیں سمجھاتا نہیں اپنی ہر دھرمی میں اکڑ میں پڑے ہوئے ہیں سمجھا تو سمجھتے نہیں اللہ پھر راہ کیوں دکھائے گا بھئی کیا پڑھتے ہیں آگے اے اللہ نہ تُو نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے جیسے ما جنتی ہے بچے کو اور نہ تُو کسی اور سے جنا گیا ہے نہ تیرے ما باپ ہے نہ تیرے سروات ہے نہ تیرے انت ہے اس کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں نور من نور اللہ اللہ کے ٹکڑے ہوئے اس میں سے ایک ٹکڑا نکلا اس میں سے حجور پیدا ہوئے جیسے عیسائیوں نے کہا تھا ایسا اللہ السلام کے لیے کیا کہا تھا کہ ایسا اللہ السلام خدا کا بیٹا ہے یعنی خدا میں سے نکلا ہے جنا گیا ہے یہاں تو جنا گیا ہے ما باپ میں سے اولاد نکلے تو ما باپ میں سے نکلتی ہے نا اولاد جنی گئی ہے اور وہاں بھی اللہ میں سے نکالنا ہے ٹھوڑے کر کے کٹ کے تو بات تو ایک ہی ہوگی گھمہ پھرا کے تو کتنا بڑا سرک ہے پڑھ کیا رہے ہیں نماز میں اور کر کیا رہے ہیں دیکھ لو سمجھنے کی بات ہے آگے پڑھتے ہیں کہ اے اللہ اس انسار میں ہر چیز تیری پیدا کی ہوئی ہے اور اس انسار میں تو جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو سب سے اعلیٰ اور نڑال آئے سب سے اوپر ہے تیرا کوئی آکار نہیں ہے تیرا کوئی ہاتھ پیر نہیں ہے تیرا کچھ نہیں ہے نہ تیری کوئی مورتی ہے نہ کوئی قبر ہے نہ کوئی سٹیچو ہے نہ کوئی سکلٹر ہے نہ کوئی فوٹو ہے نہ کوئی پینٹنگ ہے اس کے باوجود بھی لوگ یہ بان کر کے نماز میں پھر بھی کیا کرتے رہتے ہیں اور نماز میں کیا پڑھتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں پڑھنے کے میں اب کہاں تک بارت بیان کروں آپ خود چیک کرئے خود دیکھئے نمازی کتاب کھل کر جتنی بھی بطن سے سریر سے ہم اچھے کام کریں اللہ کو راجی کرنے کے لیے کریں وطیباتو ساری مال کی عبادتیں جو بھی ہم مال اچھے راستے میں لگائیں وہ صرف اللہ کو راجی کرنے کے لئے لگائیں جوان کی عبادت بدن کی عبادت مال کی عبادت اے اللہ صرف تیرے ہی لیے ہے نماز میں تو یہ کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں مال کھرچ کر رہے ہیں باباوں کے نام سے میاں صاحب کے نام سے میاں صاحب کو راجی کرنے کے لیے فلانے کو راجی کرنے کے لیے جوان سے تاریف اللہ کی اتنے نہیں کر رہے تاریف کر رہے ہیں اوروں کی تاریف کر رہے ہیں اور بدن سے بھی جو ہے دیکھ رہے ہیں ہم کہ بدن سے جو ہے نماز تو پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے دھیان کہیں ہو رہے ہیں تو جو اللہ کا سری کر کے اللہ کی عبایت کرے گا وہ اللہ کی عبایت ہے ہی نہیں بھائی سمجھیں نئے اس چیز کو ہم وہ اللہ کی عبایت نہیں ہے تو اسی طریقے سے اب دیکھئے لوگ حجور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاتے ہیں وسیلہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی نماز میں لاشٹ میں ہم ان کی سکچا پر گور کریں انہوں نے کیا سکھایا انہوں نے ہمیں ان کی تعلیم پر گور کریں جب لاشٹ میں ہم نماز پڑھ کے پڑھتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے کونسی دعا پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیروں با انہو لا اگفر الظنوب کیا مطلب ہے اس کا اے اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا جلم کیا تیری فرما برداری اور تیری عبادت میں مجھ سے بڑا قصور ہوا یعنی تیرے حکم ماننے میں تیری عبادت کرنے میں مجھ سے بڑا قصور ہوا تیرے سیوہ کوئی بخسنے والا نہیں یعنی کہ اے اللہ میرے کرم تیرے مجھ پر اتنے احسان ہیں کہ میرے اتنے احسان ہیں کہ میرے کرم اس لائق ہے ہی نہیں کہ تیرے دروار میں میری بخسز کرا سکیں تو 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 مجھے اپنے کرم سے بخس دے تو مجھے اپنی رحمت سے اپنی دیا سے مجھے معاف کر دے مجھے بخس دے اور مجھ پر رحم فرما بے سکتو بڑا بخسنے والا اور مہربان ہے اندازہ لگائیں اس میں کسی کا وسیعہ لگایا ہم نے ہاں تو اللہ تعالی نحنو اکربو الیہی من حبل الورید اللہ تعالی ہماری سیارک سے زیادہ ہمارے قریب ہے ہم جو سمجھتے ہیں میں کیا ہوں مجھ سے زیادہ پتا ہے اللہ کو میرے بارے میں میں کیا ہوں یاد رکھیں تو اسی طریقے سے اب جو لوگ دیوی دیوتاوں کا یا پیروں کا جریعہ بنا کر کے کمائی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے جریعے سے اللہ سے مانگو تب ہی تمہیں ملے گا ونہ نہیں ملے گا تو یاد رکھیں اب ہموال کوئی انہیں سمجھایا ابھی ایک اللہ سے مانگو سرک مت کرو جندگی کے مقصد کو بیکار مت کرو تو وہ جاتے ہیں ان کے پاس ارے کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ایک اللہ سے مانگو ارے کہ وہ بے وقوب لوگ ہیں انہیں کوئی اتنا علم تھوڑی ہے وہ کہاں جانتے ہیں ابھی یہ بتاؤ بغیر سیڑی لگائے چھت پچڑ جاؤ گے تم کہ نہیں تو وہ ڈائیٹ اللہ تک کیسے پہنچ جانگے انہوں نے کہاں بابا صحیح کہہ رہے ہیں وہی غلط ہے یہ بتاؤ کسی باثرہ سے تمہیں ملنا ہو تو تم ڈائیٹ جا کے مل جاؤ گے بچ میں بجیر نہ لگاؤ گے بچ میں کئی لوگ لگانے پڑیں گے بجیر لگانا پڑے گا تب تم باثرہ سے مل پاؤ گے انہوں نے کہاں یار صحیح کہہ رہے ہو تو یہ لوگ بے وقوب ہیں کہ نہیں پھر یہ کہتے ہیں ڈائیٹ اللہ سے مانگو تو ڈائیٹ اللہ سے کیسے مانگ لیں گے اب انہوں کی اتنی عقل اب ایسا ہے نا اللہ تعالیٰ عقل گھما دیتا ہے نا جتنا برائی میں عقل کی تیجیر دکھائے گا اتنا ہی فستہ چلا جائے گا اللہ سے بچ کے کہاں جائے گا تو اب اس بے وقوب سے یہ پوچھو جو دھرم کے نام پر کمائی کر رہا ہے کہ اللہ دنیا کے باثرہ کو تو اللہ سے ملا رہا ہے دنیا کے باثرہ تک پہنچنے بچ میں پہنچنے کے لیے ہمیں کئی لوگ لگانے کیوں پڑے کیونکہ دنیا کے باثرہ کو ہماری تکلیف کا ہمارے دکھ کا پتا نہیں ہے امانداری سے بتاؤ اللہ کو تو ہمارے دکھ کا پتا ہے ہر جگہ دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہمیں ہمارے دل کا حال جانتا ہے کہ نہیں جانتا یا تو اس بات کا انکار کرو کہ اللہ کو ہمارا پتا نہیں ہے ہمارے دکھوں کا پتا نہیں ہے یا پھر ایک اللہ سے مانگو تو اب لوگ سمجھتے تو ہنی بات کو گور تو کرتے نہیں بات پر اور اللہ نے فرمایا اپنے نبی سے کہے نبی اعلان کرو دنیا میں جو انسان جہاں سے چاہے جب چاہے جس حالت میں چاہے جس پریسانی میں چاہے جس دخ میں چاہے جس حالت میں چاہے مجھ سے دعا کر سکتا ہے بیچ میں کسی مولوی کی کسی پنڈت کی کسی نبی کی کسی ولی کی کسی کی لگانے کی ضرورت نہیں ہے میں سب کی سننے والا ہوں جاننے والا ہوں اور وہ خدا ہی کیا ہے جسے اپنی مخلوب کی خبر نہ ہو اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کی خبر نہ ہو اور سب کی پکار نہ سن سکے وہ خدا ہی کیا ہے پھر اب لوگ گیان تو جانتے نہیں ہیں علم تو جانتے نہیں ہیں علم کا مقابلہ جہالت سے کرتے ہیں برائی سے کرتے ہیں اور جو علم کا مقابلہ سچے گیان کا مقابلہ گیان سے کرے گا برائی سے کرے گا جہالت سے کرے گا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا اور اللہ اسے کبھی بھی سچی رہنی دکھائے گا جب تک وہ اس حالت میں رہے گا تو اس لیے دعا مانگنے کیلئے اللہ سے ہاتھوں کا فیلانا بھی سرط نہیں ہے فردنی سنت ہے اگرچہ انسان کسی کہیں اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہو کوئی جالی میں اس پر جلم کر رہا ہو اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہو تو پھر وہاں ہاتھ پھیلا کے دعا کیسے مانگے گا بھئی اس لیے ہم اپنے رب سے من ہی من میں دعا کر سکتے ہیں اپنے دکھوں میں پکار سکتے ہیں اپنے من ہی کے اندر ہوت بھی بند رکھو اللہ کو پکارو وہ ہمارا حال جانتا ہے تو ہم جب چاہیں جس حالت میں چاہیں جہاں چاہیں اللہ کو پکار سکتے ہیں بچ میں لگانے کی کسی کو کسی کی جرورت نہیں ہے اس لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں میرے بندوں میری ہی عبادت کرو میری ہی آگے سر جکاؤ اور جو مانگنا ہے مجی سے مانگو اور ڈائریکٹ مانگو بچ میں کسی کی لگانے کی جرورت نہیں ہے اچھا بہت سے لوگ یہ سکایت کرتے ہیں ہمارے گیر مسلمان بھائی بھی ہندو بھائی بھی وہ کہتے ہیں تم یار یہ کہتے ہو کہ ایک اللہ سے مانگو ہم تو پتھر کی مورٹیوں سے مانگتے ہیں ہماری منو کامنا ہے تو پوری ہوتی ہیں بلکہ اور جلدی پوری ہوتی ہیں اور بہت سے مسلمان کہتے ہیں ہم تو قبروں سے مانگتے ہیں قبروں سے ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں ہماری اکچھائیں پوری ہوتی ہیں اور جلدی پوری ہوتی ہیں تو اس کا بھی جواب ہے بھائی جندگی موت کی طرف جاری ہے اللہ کا جلدی صحیح سے کھوج کرو اس کا علم حاصل کرو جہنم کی آگ سے بچو ورنہ مرنے کے بعد بہت برا منجر ہے اس کا بھی جواب جا گیا ہے قرآن عدیس کی روسنی میں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی عمر اور رجق لکھ دی اب چاہیں یہ اللہ کو مانے یا نہ مانے احسان مانے یا انکار کرے اللہ تب بھی اس کو پالے گا اللہ کے سامنے سارا جہان پتھر کا ڈھیر ہے پتھر ہے کچھ نہیں ہے کوئی کسی کی مجد نہیں کرتا سوائے اللہ کے کوئی کسی کی مسکل آسان نہیں کرتا سوائے اللہ کے کوئی کسی کی جرورت پوری نہیں کرتا سوائے اللہ کے کوئی کسی کی حاجت پوری نہیں کرتا سوائے اللہ کے یاد رکھیں یہ نظر کا دھوکہ ہے یاد دکھ کچھ اور رہا ہے اور حقیقت کچھ اور ہے پہچانو گوھر کرو تو اللہ نے انسان کی عمر اور رجک لکھ دیئے اور یہ اعلان کیا ہے کہ میرے بندے تجھے میں نے ہی پیدا کیا ہے تجھے میں نے گندے پانی کہتے تھے انسان بنایا سب کچھ دیا سارا جہان میرا بنایا ہوا اگر تو میں نے تجھے پیدا کرنے سے پہلے تیر روجی لکھ دی ہے اگر تو پتھر سے مائے گا تب بھی میں تجھے دوں گا پیڑ سے مائے گا تب بھی میں تجھے دوں گا اپنے جیسے انسان سے مائے گا تب بھی میں تجھے دوں گا دینے مارا تو میں ہی ہوں نا ہاں لیکن یاد رکھ تجھے میں نے عقل دی ہے سمجھ دی ہے اگر تُو نے عقل کا احتران بھی استعمال نہ کرا کہ یہ پتھر جو نہ بول سکے نہ سن سکے نہ چل سکے یہ مجھے کیا دے سکتا ہے اور تُو اندھا بن کے چلتا رہا میری طرف سے تو تُو آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا پھر ہاں قیامت کے دن اللہ فرمایا گا پھر کہ بھئی یہ بتاؤ تم نے دنیا میں پیلوں سے مانگا تھا پتھروں سے مانگا تھا اپنے جیسے انسانوں سے مانگا تھا تم نے میری پیدا کیوں چیزوں سے مانگا تھا کیا میں نے تمہیں دیا نہیں تھا وہ کہیں گے اے ہمارے پانہار اے ہمارے اللہ اے ہمارے رب ہاں دیا تھا اللہ فرمایا گا دینے والا تو میں ہی تھا نا دینے والا تو میں ہی تھا نا کہ ہاں بے سک دیا تھا اللہ فرمایا گا آج جاؤ ہم تمہیں آج جہنم کی آگ میں پھیک رہے ہیں جھوک رہے ہیں آج اپنے آپ کو انہی خداوں سے بچوا لو جن کو تم دنیا کے اندر میرا سریک بنایا کرتے تھے جن کی تم پوجا کرتے تھے جن سے تم مانگا کرتے تھے آج ان کو پکارو آج اپنے آپ کو انہی سے بچوا لو آج میں تمہیں جہنم کی آگمہ جھوک رہا ہوں کیونکہ وہاں تو میں نے تمہیں امچان کیلئے پیدا کیا تھا پریچھا لینے کے لیے پالنا تو میرا کام تھا نا امچان میں چھوٹ دی تھی میں نے پالنے والا میں ہی تھا مگر تم نے میری دی ہوئی اکل کا صحیح استعمال نہ کرا آج جاؤ جہنم کی آگ میں سم مالائے مطوفی آولائے آج نہ تمہیں موت آئے گی نہ سکون ملے گا ہمیسا کے لیے تباہ ہو جاؤ جو کرم کر کے آئے ہو اس کرموں کی ہی تمہاری آگ بن گئی ہے اب تمہیں بھگت نہیں پڑے گی جاؤ تو یاد رکھنا مومن اور مصرک میں یہ فرق ہے کہ مومن کیا کرے گا ایا کناب دو ایا کناستین اے اللہ میں تُو نے مجھے پیدا کیا ہے تُو میرا کھالک اور مالک ہے تُو نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے میں تیرے ہی تو آگے سر جھکاؤں گا اور تجھی سے مانگوں گا جو مانگنا ہے میں تیرا ہی بندہ ہوں تجھی کو پکاروں گا اور مصرک کی پیچان یہ ہے جیسے کوئی ویسیا ہو کوٹھے پیرنڈی اور اس سے کوئی کہنے لگے جو اس کے پاس جاتا ہے گلت کام کرنے کے لیے وہ کہنے لگے کہ تُو میری ہے کے نہیں تو وہ کیا کہے گی میں تیری بھی ہوں یعنی کہ میں اوروں کی بھی ہوں اور تیری بھی ہوں تیری بھی ہوں اور جب گھر والی سے پوچھو گئے کہ تُو میری ہے کے نہیں تو گھر والی کیا کہے گی میں تیری ہی ہوں بھی اور ہی میں کتہ فرق ہے گھر والی کہے گی میں تیری ہی ہوں اور وہ کہے گی میں تیری بھی ہوں یعنی اور بھی تو ہیں میرے چاہنے والے اور اگر بھی میں چاہتی ہوں کوئی تیری تھوڑی ہوں تیری بھی ہوں گھر والی کہے گی میں تیری ہی ہوں تو ایمان والا کیا کہے گا اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں تیری ہی پوجہ کرتا ہوں تیری ہی آگے سر جھکاتا ہوں اور جیسے مجد ماؤں گا تجھے کو پکاروں گا اور جو مسرک ہوگا وہ کبھی فلاں بابا کو پکارے گا کبھی فلاں دیوتا کو پکارے گا کبھی کسی کو پکارے گا اللہ تو اس کے لیے پچھلی درجے کی بات ہوگا ہے ٹھیک ہے اللہ کو بھی مانتے ہیں ہم اس کی جوان سے آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی اس کے دل دماغ میں قدروں قیمت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اللہ کو بھی مانتے ہیں تو جس پرکار ایک ویسیا کا ایک مرد سے پیٹنی بھرتا اسے بہت سارے مرد چاہیے اسی پرکار مسرک کا بھی ایک بابا سے یا ایک اللہ سے پیٹنی بھرتا وہ بھی جگہ جگہ پھر مارا مارا پھرتا ہے کبھی کسی در پہ کبھی کسی در پہ ایک اپنے مالک کے در کو چھوڑ کر کبھی کسی در پہ کبھی کہیں در پہ کبھی کسی در پہ ایسی بڑکتا رہتا ہے تو یاد رکھیں میرے بھائیو ہم سرک سے بچیں سرک سب سے بڑا گناہ ہیں ایمانداری سے بتاؤ کیا ہم یہ گوارہ کر سکتے ہیں اگر انسانیت ہے ہمارے اندر کہ بی بی ہماری ہو اور آنکھ لڑائے کسی اور سے بی بی پتنی ہماری ہو اور آنکھ لڑائے گلت کسی اور سے کیا ہم گوارہ کر لیں گے اسی پرکار اللہ بھی گوارہ نہیں کرتا کہ میرے بندے تجھے میں نے پیدا کیا میں ہی تجھے کھلا رہا ہوں میں ہی تجھے پیلا رہا ہوں سب کچھ میں نے پیدا کیا ہے اور تو سر جھکا ہے کسی اور کے آگے میرے چھوڑ کر کے اللہ بھی گوارہ نہیں کرتا جب انسان اللہ کو چھوڑ کر اور جگہ سر جھکاتا ہے نا پھر اللہ اسے بھٹکا دیتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اس کو پھر وہ اللہ سے بہت دور چلا جاتا ہے پھر اس کا دھوکہ موت بھی کھلتا ہے جب وہ ہمیشہ کے لئے جیون کی باجی ہر چکا ہوتا ہے تو میرے بھائیو سب کا مالک ایک ہے اور ساری کائنات کی ہر چیز کا مالک ایک اللہ ہے اس کی پہچان کرو بھائی گوار کرو اب دیکھو تھوڑی سی ایک بات کریں گے ہم قرآن کی سورہ آیت سے کہ یہ تو آپ مانتے ہیں کہ اس سنسار کو کوئی ایک ہستی چلا رہی ہے ٹھیک ہے اور چلا رہی ہے وہ جرور اللہ ہے اور وہ چلا رہا ہے سنسار کو ایک حساب سے چل رہا ہے سنسار اب اس کی پہچان کیا ہونی چاہی ہے یعنی اس سنسار کو چلانے والا کیسا ہونا چاہیے اس کے اندر کچھ سرطیں ہوں تب ہی وہ سنسار کی ہر چیز کو چلا سکتا ہے آئیے وہ سرطیں چیک کرتے ہیں قرآن سے جو قرآن میں اللہ نے اپنی پہچان دی ہے کہ میرے بندوں میری اس خوج میری خوج کرو گے تو قرآن سے تم مجھے پہچان لو گے میری خوج سے جو انسان سچائی کی خوج کرے گا اللہ اسے سچائی سمجھا دے گا جب وہ سمجھ جائے گا تو پھر انسان اللہ عمل بھی کرے گا اور عمل جو کرے گا جندہ عمل کرے گا پھر مردہ عمل نہیں کرے گا وہ اب دیکھئے سورہ بکرہ میں آیت القرصی پڑھتے ہیں اس میں پہچان دی ہے اللہ کی جو سنسار کو چلا سکتا ہے اس کی پہچان ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ اب کوئی کہنے لگا بھی اللہ کون ہے تو اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے سوا کوئی سر جھکانے کے لائق نہیں اب یہ اسی سکتی کے بارے ہم بات کری جاری ہے جو سنسار کو چلا رہا ہے یاد رکھیں سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے اسی کے آگے سر جھکائیں گے ہم طاقتور کے آگے کمجور جھکتا ہے کہ نہیں جھکتا تو اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے کہ نہیں طاقتور کے آگے جھکنے کے لیے ہم طاقتور سے دلیل نہیں مانگتے کوئی طاقتور انسان ہو کمجور اس سے دلیل نہیں مانگتا بلکہ اس کی طاقتی اس کی دلیل ہوتی ہے اس کے آگے جھکتا ہے تو اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں الحی القیوم وہ جندہ ہے سب کو سنبھالنے والا ایمانداری سے بتاؤ جو جندہ ہے جو موت سے پوٹر ہے وہی کائنات کو چلا سکتا ہے جو مر جائے وہ کیا چلائے گا بھائی اس سے ہم سرک سے بچیں جو لوگ مر چکے وہ خدا نہیں ہیں یاد رکھیں اگر وہ خدا تھے تو مر کیوں گئے پھر اس لیے وہ خدا نہیں ہے سیدھی سیدھی راہ پر چلو ٹیڑھی مڑھی راہ پر مت چلو سیدھی راہ اللہ کی ہے ٹیڑھی راہ سیطان کی ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ کو نہ آنگ آتی ہے نہ نیند یاد رکھیں آنگ آنے سے پہلے نصہ آتا ہوتا ہے تھوڑا سے پہلے انسان کو نصہ پھر آنگ آتی ہے اور پھر نیند آتی ہے اللہ کو نصہ بھی نہیں آتا اللہ نیند سے پوٹر ہے آنگ سے پوٹر ہے یاد رکھیں اب جو سنسار کو چلا رہا ہے اس کے لیے لاجمی جروری ہے یہ بات کہ وہ نیند سے آنگ سے پوٹر ہو موت سے پوٹر ہو تب ہی وہ سنسار کو چلا سکتا ہے یاد رکھیں یہ بہت بڑی پیچان ہے اللہ کے بارے میں پیچانو اپنے مالک کو صحیح راستہ پکڑ لو ابھی دنیا کے اندر پتانی کہہ دن باقی بچے ہیں اب آئی آگے دیکھتے ہیں لہو مافی سماواتی و مافی الارض زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اب آپ جارے گوھر کر سکتے ہیں زمین و آسمانوں میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا ہے پہلکل اسی ہستی کے بارے میں یہ بات پہنچ رہی ہے جو سنسار کا سچا مالک ہے یاد رکھیں سنسار کے سچے مالک کی مرضی پہ آ جانے کا نام اسلام ہے سمجھنے بات کو سنسار کے سچے مالک کہ آگے اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا اپنی من کی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پہ آ جانے کا نام اسلام ہے جس پراکرتک پہ اس نے ہمیں بنایا ہے اچھائی بچنے کا حکم دیا ہے برائی سے بچنے کا حکم دیا ہے اسی پہ آ جائیں اسی کا عادے سے قرآن میں اب آپ پہچان کرتے رہے جو سنسار کا سچا مالک ہے اس کی پہچان کریں اب دیکھیں آگے منزل لذی یسفعو اندہو اللہ بیجنی ہی کون ہے جو اس کے پاس سفارس کر سکے اس کی اجاجت کے بغیر یعنی اللہ تعالیٰ یہاں اس لفظ کوئی اس طرح کہہ رہا ہے کہ کون ہے دھمکار آئے کون ہے جو میرے پاس سفارس کر سکے میری مرجی کے بغیر میری اجاجت کے بغیر آج تو لوگ یہ کہنے ہیں کہ ہمارے پیر بخسوا دیں گے فلاں بابا بخسوا دیں گے ہمارے گروہ بخسوا دیں گے قرآن میں جکر ہے جب گروہ کے گروہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے انسانوں کی بھیڑ کی بھیڑ نرک کی آگ میں جھوکی جائے گی تو جو ان کے گروہ بنے ہوئے تھے جو چھوٹے لوگ تھے جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے وہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہ ہمارے دنیا میں بڑے تھے یہ ہمارے امام تھے یہ ہمارے پیر تھے یہ ہمارے گروہ تھے ہم ان کے پیچھے آنکھ میچ کے چلتے رہے تھے انہوں نے ہمیں تیری راہ سے بھٹکایا یا اللہ تو ان کو دگنا سجا دے دگنا عجاب دے ان کو آج ہم کہتے نہیں ہیں ہمارے پیر صاحب ہیں ہمارے گروہ صاحب ہیں ان کی بات مانیں گے ہم تو صاحب آج قرآن کی بات سنتے بھی نہیں ہیں لوگ اگر انہوں نے سمجھایا تو سمجھتے بھی نہیں ہیں ہمارے امام صاحب ہیں ہمارے پیر صاحب ہیں ہم تو ان کی بات مانیں گے بھائی اور کوئی سننا چاہتے بھی نہیں ہیں وہ لوگ اب وہ غلط راستے بھٹکا رہے ہیں تو گوھر ہی نہیں کرتے تو وہاں کیا کہیں گے یا اللہ یہ ہمارے پیر تھے یہ ہمارے بڑے تھے یہ ہمارے گروہ تھے انہوں نے ہمیں بھٹکایا ان کو دگنی سجا دے ان کو دگن آجاب دے انہیں پتا نہیں ہوگا کہ ان سب کو دگن آجاب ملے گا دگنی سجا ملے گی کیوں تمہیں میں نے عقل دی تھی تم نے کیوں نہ خوج کری تم نے کیوں نہ گوھر کری آج تم سب جاؤ جہنم کی آگ میں نرک کی آگ میں تو اس لئے میرے بھائیو ہم گوھر کریں ہم کدھر چل رہے ہیں تحقیق کریں کھوج کریں اللہ کے سممند میں انسان سڑک بھی دیکھ کر پار کرتا ہے مگر اللہ کے گیان کے سممند میں کوئی کھوج نہیں کرتا آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گروہ بخصوائیں گے ہمارے پیر بخصوائیں گے ہمارے پنڈیت بخصوائیں گے ارے بھائی اللہ یہاں دھمکی دے رہا ہے کون ہے جو اس کے پاس اس کی سفارس کر سکے اس کی اجائد کے بغیر جس کو اللہ اجائد دے گا وہی سفارس کر سکتا ہے یاد رکھیں ورنہ کوئی نہیں کر سکتا اور ہمارے نوی ہی سفارس کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں اور جس نے سرک کیا ہے اس کی سفارس کبھی بھی نہیں کریں گے وہ تو اس لیے میرے بھائیوں دھوکے والے گیان کو پہچانو جو خود گمراہ ہے وہ تمہیں کیا صحیح راستے پہ لے جائے گا وہ تمہیں بھٹکا کے مار دے گا خود بھی مرے گا تمہیں مروائے گا اس لیے موت سے پہلے پہلے صحیح جان کی تحقیق کر لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکے میں موت آ جائے اب آئی آگے پڑھتے ہیں آگے پڑھتے ہیں یا لمو ما بینا ایدیہم وما خلفہم اللہ کو سنسار میں پہلے کیا ہو چکا ہے اور بعد میں اب کیا ہوگا اسے حاجر گائب کائنات کا ایک حصہ تو وہ ہے جو اوپری حصہ جو دکھائی دے رہا ہے ہمیں ایک ہے بھیتری حصہ ایک تو میرا سریر اوپر سے دکھائی دے رہا ہے آپ کو ایسا ناک ناک سیکھ حال دکھائی دے رہی ہے اوپر کی اور ایک ہے اندر سریر کے اندر کا حال پیٹ کے اندر کیا ہے اللہ کو حاجر اور گائب دنیا کا اوپری حصہ اور اندری حصہ کا سارا گیان ہے اس کو پہلے دنیا میں کیا ہو چکا اس کا بھی گیان ہے اور جو بعد میں ہونے والا اس کا بھی گیان ہے اس کا بھی علم ہے اللہ کو تو میرے بھائیو جو سنسار کو چلا رہا ہے اس پہ یہ بات لاجمی ہے کہ اس پہ یہ سارا گیان ہونا چاہیے وہی خدا ہے اور وہی پوجہ کرنے کے لائق ہے وہی سر جھکانے کے لائق ہے اور آگے دیکھئے وَلَا يُحِیتُو نَا بِسَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اس کے علم میں سے اس کی جو بھی پیدا کیوئی چیز ہیں اس کے علم میں سے کوئی علم نہیں لے سکتا اِلَّا بِمَاسَا مگر جتنا کہ اللہ کسی کو دینا چاہے اسی کو مل سکتا ہے کوئی اپنی طرف سے اللہ کا علم حاصل نہیں کر سکتا مگر جتنا اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہے تب ہی مل سکتا ہے اس کو یاد رکھیں ہر پرکار سے اس کی بنائی ہوئی چیز اس کی محتاج ہے اور یاد رکھیں آپ خود بھی گوھر کرو بنانے والے بنی ہوئی چیز بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے ہر پرکار سے تو اسی پرکار سے اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ساری کائنات میں اس کی محتاج ہیں تو بلکل اس انسار کے مالک کو ایسا ہی ہونا چاہیے اس کا علم ایسا ہی ہونا چاہیے وہ کسی کے آگے محتاج نہیں ہے اب آگے پڑھتے ہیں وسیعہ کرسیو خس سماواتی والعرض اس کی کرسی نے جمین و آسمانوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے یعنی کہ اللہ کلی سین قدیر ہر چیز پر اس کا قبجہ طاقت اور کنٹرول ہے ہر چیز ہر سمیں اس کی نگاہ میں ہیں کوئی اس کے گیان سے باہر نہیں ہے کوئی اس کے علم سے باہر نہیں ہے کائنات کی ہر چیز اس کے گھیرے میں ہیں کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے تو بھائی کتنی جبت جست حکومت چل رہی ہے اللہ کی اس کائنات کے اوپر ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں جلدی سے اپنے مالک کو پہچانے بھائی اور جہنم کی آگ سے بچیں اپنے مالک کو راجی کر کے ہمیسہ ہمیسہ کا زیون جنت کا زیون کامیابی کا زیون حاصل کریں بھائی یہ تو دنیا گاریں مٹے کی دنیا اس کے پیچھے نہ پڑے بھائی پتہ نہیں کب اللہ کا بلاب آ جائے اب دیکھیں آگر دیکھتے ہیں وَلَا يَوْدُهُ حِبْجُهُمَا وہ ساری کائنات کی چیزوں کو چلا رہا ہے وہ سارے سسٹم ساری کائنات کو چلا کر سارے نجام کو چلا کر اس دنیا کے سارے کار کھانے کو چلا کر تھکتا نہیں ہے بلکل بے سک یہی خدا کی پہچان ہے یہی اللہ کی پہچان ہے یہی ہمارا سچا مالک ہے جو تھکتا نہیں ہے جس کی میں نے آپ کو نشانی بتائی ہیں ابھی آپ کو اب آگے دیکھئے وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَجِيمُ جو بڑا اونچا ہے سب سے اونچا ہے اور جو بڑا عجمت والا ہے بڑا رحم کرنے والا ہے تو میرے بھائیو ہم گور کریں یہی ہمارے سچے مالک کی پہچان ہے تو بھائی اتنی باتیں میں نے آپ سے کی بات تو کرنے کے لئے بہت ساری ہیں سرک کی باتیں بہت ساری ہیں آپ ہماری اور ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ اس میں ہم نے باتیں کی ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس گیان سے لوگ بھٹکنے سے بچ سکتے ہیں غلط راستے سے بچ سکتے ہیں اللہ کے سچے راستے کو پا سکتے ہیں تو بھائی ہمارے چینل کو فیلائیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور گھنٹی جرور دبا دیں تاکہ ایسی اچھی ویڈیو جب بھی ہم نہیں بھیجیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے تو بھائی چینل کو لگتار دیکھتے رہیں اور چینل کے اندر جا کر کے ہماری ساری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو واقعی میں اللہ کی تلاس ہے سچائیگی کھوج کر رہے ہیں آپ تو ساری ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ اس میں ہم نے سارا علم جو ہے صحیح صاف صاف سرالبھاسا میں بتایا ہے اسلام کو آسان کر کے بتایا ہے تاکہ لوگ سمجھیں اور جہالت سے دور نکلیں اللہ کی سچے روزنی والے گیان کی طرف آئیں تو میرے بھائیو دنیا میں جو بھی اللہ کی سچے مند سے کھوج کرے گا اللہ اسے اپنی راہ جرور دکھائے گا صحیح اسلام تک جرور پہنچائے گا اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے بریلوی بھائی بریلوی حضرات جو ہیں ان پہ جو ہے گیر مسلمانوں کا بھی اثر ہے کیونکہ جب ہندو بھائیوں کے قریب میں رہتے ہیں تو ان کا اثر ہے ان جیسے کام گھما پھرا کے کر رہے ہیں تو جو ہے اثر بھی ہوتا ہے اور جو لوگ جن کو تلاز ہے چاہے وہ کہیں بھی پیدا ہوں جب اللہ کی خوش کریں گے تو صحیح اسلام کو پا لیں گے اور سچا راستہ اللہ کا پا لیں گے اور جو حسد میں جلن میں اپنے اہنکار میں اکڑ میں پڑے رہیں گے ہر دھرمی میں پڑے رہیں گے وہ کبھی بھی اللہ کے سچی راہ کو نہیں پا سکتے وہ لوگ بھٹک کے ہی مر جائیں گے یاد رکھیں اللہ انہی کو اجازت دیتا ہے جو ڈڑتے ہیں اللہ سے اللہ کے آگے جھکتے ہیں اللہ کا محتاج بن کر اللہ کی بات سنتے ہیں اور ہر طرح سے اللہ کا علم حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کا سممان کرتے ہیں کسی کو تخلیب نہیں دیتے ہیں یہ ساری باتیں تو لوگوں کو سرک گناہ کے بارے میں کیسے معلوم پڑے گا اس لیے سرک کے بارے میں ساف ساف بات کریں گے تو لوگ صحیح سے سمجھ جائیں گے لوگ برائی سے بچ جائیں گے اور بھی اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور سب کو جو ہے سچا راستہ دکھائے اپنی صحیح ہدایت عطا فرمائے صحیح توفیق عطا فرمائے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرمائے ایمان یہی ہے کہ ہم سرک سرک سے بچ کر ہماری موتہ ہے تو ایمان پہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے برائی سے ہمیں بچائے اچھائی پر ہمیں چلائے کیونکہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی اللہ تعالی ہماری نیت کو دیکھتا ہے پھر اسی حساب سے ہماری راہیں گھما دیتا ہے اس دنیا میں اللہ نے ایک تھوڑا سا سمیں تیہ کر کے ہماری زندگی کا ہمیں یہ تھوڑا سا سمیں آجادی کا دیا ہے اور موت پر یہ آجادی چھین لی جائے گی ہم سے جیسے ہم نے اپنے جیون کو سمیں کو گجارہ ہے ویسی ہمارے ساتھ مرنے کے بعد برتاوہ ہوگا اور جو مر چکے ہیں ان کے ساتھ ہو چکا ہے شروع ہو چکا ہے برتاوہ اور ہم بھی مرنے والے ہیں ہمارے ساتھ ہونے والا ہے اور جو لوگ مریں گے وہ دیکھ لیں گے اور جو سک میں پڑے رہیں گے وہ تباہ اور برباد ہو کر مر جائیں گے اور ہمیں سکلی جیون کی بازی ہار جائیں گے اور بھئی آپ کا بہت بہت سکریہ آپ نے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک جو ہے سنا اور ہمارے چینل کے اندر جانے کے لیے اگر آپ چاہیں کہ ہمارے چینل میں اندر جا کر کے ساری ویڈیو دیکھیں تو اس کے لیے اگر آپ وارسیپ پر دیکھ رہے ہیں تو آپ یوٹیوب پر گوگل پر نہیں یوٹیوب پر یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سرچ کریں ہمارے چینل کا نام اسلامق اسٹڈیز ہے اسلامق اسٹڈیز آئی ایس آگے ہے آئی ایس اسٹڈیز آپ اسلامی کی سٹڈیز یا تو بول دیں یا لکھ دیں یوٹیوب پر سرچ کریں آپ تو ہمارا چینل گول پلیٹ میں ہرا پیلا رنگ ہے ایک منار ایک گمت اور پیلے رنگ سے لکھا ہوا ہے اسلامی کی سٹڈیز ہرا پیلا رنگ ہے گول پلیٹ میں ہے وہ ہمارا چینل ہے سائد سب سے اوپر ہی آئے گا یا اوپر سے نیچے آئے سب سے اوپر والے سے نیچے آئے یا سب سے اوپر آئے گولپلیٹ میں ہے آپ دیکھ لینا تو اس کے اندر جا کر کے کھول کر کے آپ چینل کو سسکرائب کر لیں گھنٹی دبا لیں لائک کر دیں تاکہ آپ کی موبائل میں چینل سیب ہو جائے تو انشاءاللہ پھر آتا رہے گا اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں آپ کو جانگاری نہیں ہے اس چیز کی چینل کے اندر جانے کی تو آپ جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت ہماری ویڈیو کے نیچے دیکھیں ہمارے چینل کا مارکہ ہوگا ہرہ پیلا رنگ ہوگا گولپلیٹ میں پیلا رنگ سے اس پر لکھا ہوا ہے اسلامی کی سٹڈیز تو ہرہ پیلا جو رنگ ہے گولپلیٹ میں اس کے آگے لکھا ہوا ہے انگلیس میں اسلامی کی سٹڈیز تھوڑے بڑے سیکچروں میں لکھا ہوا ہے جانا دیکھیں اس پر آپ انگلی مار دیں اس پر جو ہے ٹچ والے موبائل پر انگلی مار دیں آپ تو پورا چینل نکل کے آ جائے گا تو بھئی چینل کے اندر جا کر ہماری ساری ویڈیو دیکھیں اور جلدی سے جلدی اللہ کا سچا گیان حاصل کریں کیونکہ زندگی کا اگلے پلکا بھی بھروسہ نہیں ہے پتہ نہیں کب اللہ کا بلاب آ جائے اگر دھوکے میں موت آ گئی تو پھر ہمیسا کے لئے ہم جیبن کی بازی ہار جائیں گے جو کامیابی کا جیبن ہے وہ ہمیں نہیں مل پائے گا پھر تو اس لئے بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو فرملاقات ہوگی وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سپر اللہ کے سلامتی ہو آپنا کھار لکھیں اور ہماری ویڈیو دیکھتے رہیں ہم سے جڑے رہیں اور لگاتار اللہ کا علم حاصل کرتے رہیں کیونکہ لگاتار علم حاصل کرو گے تب ہی بات سمجھ میں آئے گی تب ہی برائی سے ہم بچیں گے اچھائی پہ آئیں گے تب ہی اللہ کا روزنی والا گعان ہمیں اللہ تعالی اپنی روزنی ملائے گا اندھیرے سے نکالے گا